آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں مطن کے اندر مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ خابند نے اگر بیوی سے کہا اور پھر مطن میں ذکر ہوا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ یہ عبارت مطن جامع صغیر سے لیا گیا ہے اور جامع صغیر کے اندر یہاں پر کوئی اختلاف ذکر نہیں ہے حالانکہ یہ امام صاحب کا قول ہے اور نیز یہ امام ابو یوسف رحم اللہ کا دوسرا قول ہے جبکہ محمد رحم اللہ کا قول اس کے خلاف ہے ان کے نزدیک عورت کو طلاق رجعی ہو جائے گی اور امام ابو یوسف رحم اللہ کا بھی یہی قول تھا پہلے بھئی تو لہذا یہاں پر تو اختلاف ذکر نہیں کیا گیا لیکن اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے اور پھر حوالہ دیا صاحبِ ہدایہ نے مبسوت کا کہ مبسوت کی کتابِ طلاق سے امام محمد رحم اللہ کے مذہب کا پتا چلتا ہے اس مسئلے کے اندر وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقوں واحدتاً او لا شیعہ تو وہاں مبسوت میں واحدتاً او لا شیعہ یعنی لا کے ساتھ شیعہ کا لفظ بھی ذکر ہے بھئی اور دونوں مسئلوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو وہاں پر امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طلاقِ رجعی ہو جائے گی تو اس کا تقاضہ ہے کہ یہاں پر بھی ان کے قول کے مطابق ایک طلاق ہونی چاہیے بھئی تو لہٰذا معلوم ہوا جو متن کے اندر ذکر کیا گیا ہے یہ حضرتِ شیخین رحمہ اللہ کا قول ہے لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ سب کا قول ہے تو پھر اس صورت میں کہنا پڑے گا کہ امام محمد رحم اللہ سے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت تو یہی جو متن میں آگئی کہ کچھ بھی واقع نہیں ہوگا اور دوسری وہ روایت جو مبسود کی کتاب التلاق میں ذکر ہے کہ ایک طلاقِ رجعی واقع ہو جائے گی اور وجہ اس کی ذکر فرماتے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ انتی طالقوں واحدتن او لا یہاں پر متقلم جو ہے اس نے واحدہ اور لا کے درمیان او کو ذکر کر دیا کہ تمہیں ایک طلاق ہے یا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے شک واقع ہو گیا تو یہ واحدتن تو ساقت ہو جائے گا لیکن اس سے ما قبل انتی طالقوں تو موجود ہے وہ اپنا اثر دکھائے گا اور وہ صریح ہے تو اس سے ایک رجعی طلاق ہو جائے گی جبکہ شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی وصف کے ساتھ عدد کو ذکر کیا جائے تو طلاق عدد سے واقع ہوتی ہے بھئی اور لہٰذا یہاں پر جب واحدتن او لا کہا تو یہاں عدد موجود ہے تو طلاق نے اسی عدد سے واقع ہونا ہے لیکن یہاں ہی پر اس کے ساتھ او لا کو بھی ذکر کر دیا تو اب اس کی طلاق کے واقع ہونے میں شک آ گیا اور شک کی وجہ سے طلاق کو واقع قرار نہیں دیا جا سکتا تو لہذا یہ کلام لغو ہو جائے گا بھئی اور پھر یہ مسئلہ ذکر کیا اگر خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن معا موتی کہ تجھے طلاق ہے میری موت کے ساتھ یا خاوند اسے کہتا ہے انتی طالقن معا موتی کی کہ تجھے تیری موت کے ساتھ طلاق ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی اس لیے کیونکہ یہاں پر طلاق کو معلق کر دیا ہے موت کے ساتھ جیسے آگے صاحبِ ہدایہ نے پھر ایک مثال میں ذکر فرمایا تو تطلیق کو معلق کر دیا میں نے بتلایا ایک ہے طلاق اور ایک ہے تطلیق تطلیق جو ہے یہ خاوند کا فیل ہے یعنی طلاق دینا اور طلاق جو ہے وہ اس تطلیق کا اثر ہے خاوند جب طلاق دے گا تو عورت طلاق والی ہو جائے گی تو یہ طلاق جو ہے یہ تطلیق کا اثر ہے تو لہٰذا تو یہاں پر خاوند نے بیوی سے کہا انتی طالق معا موتی تو یہاں پر اس نے تطلیق کو معلق کر دیا موت کے ساتھ اور میں نے بتلایا تھا کہ عیند الاحناف معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے شرط کے وقت جب شرط پائی جائے گی تو پھر اس وقت یہ انتی طالق آئے گا اور عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی بات سمجھ میں آرہی ہے جبکہ شوافے کے نزدیک معلق جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے عند التکلم البتہ حکم نہیں آتا مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالق اندخلت دارا کہ تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو یہ انتی طالق ان امام شافیر حملہ فرماتے ہیں یہ انتی طالق ان اس وقت طلاق کا سبب بن رہا ہے جب خامن نے تکلم کیا لیکن آگے آنے والی جو شرط ہے اندخلت دارا اگر تو اس گھر میں گئی اس شرط نے اس کے حکم کو روک دیا تو انتی طالق ان طلاق کا سبب بن رہا ہے لیکن حکم یعنی طلاق نہیں آ رہی اندخلت دار کی وجہ سے اور جب یہ شرط پائی جائے گی یعنی عورت جب اس گھر میں جائے گی تو ساتھ ہی بھی طلاق آ جائے گی تو انتی طالق ان طلاق کا سبب بنا تکلم کے وقت لیکن حکم مؤخر ہو گیا حکم پائی جائے گا جب شرط پائی جائے گی جبکہ اندل احناف معلق جو ہے وہ طلاق کا سبب وہ تکلم کے وقت طلاق کا سبب بنتا ہی نہیں بھی بلکہ یہ طلاق کا سبب تب بنے گا جب دخول دار پایا جائے گا جب عورت اس گھر میں داخل ہوگی تو اس وقت انتی طالق ان طلاق کا سبب بنے گا تو گویا اس وقت انتی طالق ان آئے گا اور ساتھ ہی عورت کو طلاق ہو جائے گی تو ذابطہ کیا ہوا اندل شوافع معلق وہ سبب بنتا ہے اندل تکلم البتحو کا مؤخر ہو جاتا ہے اور جبکہ اندل احناف معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے اندل شرط جب شرط کا وجود پایا جائے گا بھئی تو لہٰذا یہ انتی طالق ان معا موتی تو یہاں پر جب موت آئے گی خوابن کی تو اس وقت انتی طالق ان سبب بنے گا تو اس وقت تطلیق پائی جائے گی اور جب تطلیق پائی جائے گی تو اس کے بعد طلاق آیا کرتی ہے انتی طالق ان پورا ہوگا تو طلاق آئے گی اور انتی طالق ان کے وقت تو موت آ رہی ہے تو انتی طالق ان کے وقت تو موت آ رہی ہے جب تک انتی طالق ان پورا ہوا موت بھی ہو چکی ہے اور اس کے بعد طلاق آ رہی ہے اور اب تو خوابن میں طلاق دینے کی اہلیت ہی نہیں ہے وہ تو مر چکا ہے لہذا یہ کلام لغو ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی یا اگر عورت کی موت پر معلق کیا ہے انتی طالقن معا موتی کی تو پھر عین عورت کی موت کے وقت انتی طالقن آ رہا ہے یعنی تطلیق آ رہی ہے اور پھر جب عورت مر چکی تو تب طلاق آئے گی اب تو عورت مر چکی ہے وہ تو طلاق کا محل ہی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو طلاق کے لیے ضروری ہے کہ خوابن میں طلاق کی اہلیت ہو اور بیوی جو ہے وہ طلاق کا محل ہو پھر ہی طلاق ہوتی ہے ویسے نہیں تو دونوں صورتوں میں ایک میں یا تو خوابن کی اہلیت فوت ہو چکی ہے لہذا طلاق نہیں ہوگی یا بیوی کا محل ہونا فوت ہو چکا ہے لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی مسئلہ ذکر کیا کہ اگر خوابن بیوی کا مالک بن جائے چاہے پوری اس کی ذات کا مالک بنے یا جز کا مالک بنے تو اس صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا یا بیوی خوابن کی مالک بن جائے مالک بنے چاہے اس کے جز کی مالک بنے دونوں صورتوں میں نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا وجہ یہ اس لیے کیونکہ اگر عورت مالک بنے گی تو عورت جو ہے وہ تو مملوکہ تھی اس لیے تو خوابن کو ناکح کہتے ہیں نکاح کرنے والا اور عورت کو منکوحہ کہتے ہیں تو خوابن کو مل کے نکاح حاصل ہے اور کس پر حاصل ہے بیوی پر تو وہ مملوکہ ہوئی اس میں کیا ہے خوابن کی مل کے نکاح ہے تو ملوکہ بیوی مملوکہ ہے لیکن جب اس نے خوابن کو خرید آ تو یہ خوابن کی مالک بن گئی تو وہی عورت خوابن کی نسبت سے مالک بھی ہے مملوک بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا بھئی ایک وقت میں ایک شخص مالک بن سکتا ہے ایک چیز کا یا اس کا مملوک بن سکتا ہے دونوں صفتیں اکٹھی ایک ہی حیثیت سے نہیں آ سکتی بھئی توجہ ہے تو لہذا اس صورت میں جب بیوی خوابن کی مالکن بن گئی ہے تو خوابن کی اس کے اوپر جو مل کے نکاح تھی وہ ختم ہو چکی وہ باقی نہیں رہ سکتی اور اگر اس کے مقابلے میں خوابن نے بیوی کو خریدا ہے تب بھی نکاح باقی نہیں رہے گا اس لیے کیونکہ خوابن کو جو عورت پر شریعت نے مل کے نکاح دی ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہے بقائے نسل کے لیے تاکہ اس کی نسل باقی رہ سکے تاکہ نسل باقی رہ سکے تو یہ ملکیت یہ جو مل کے نکاح شریعت نے دی ہے خوابن کو یہ ضرورت کی بنا پر ہے کیونکہ خوابن اپنی بقائے نسل کا محتاج ہے انسان کیا ہے اپنی بقائے نسل کا محتاج ہے تو اس ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اس کو مل کے نکاح دی ہے ورنہ تو خورا پر کسی کو ملکیت حاصل نہیں ہو سکتی آزاد عورت ہے تو اس پر ملکیت نہیں ہونی چاہیے لیکن ضرورت کی وجہ سے اور حاجت کی وجہ سے شریعت نے ملکیں نکاح دی ہے اور جب ملکیں یمین آگئی تو جب اصل ملکیت آگئی تو یہ جو ملکیت جو ضرورت کی وجہ سے تھی اب اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہ رہی لہذا یہ ختم ہو گئی بات سمجھ میں آگئی لہذا دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا مالک بنے گا فوراں نکاح ختم ہو جائے گا اور پھر خوابن طلاق دیتا ہے تو وہ لغو چلی جائے گی کیونکہ نکاح ختم ہو چکا حالانکہ طلاق کے لیے تو نکاح کا پورے طور پر باقی رہنا یا بعض اعتبار سے باقی رہنا ضروری ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ ایک شخص نے کسی کی باندی سے نکاح کیا ہوا ہے اور وہ اس باندی سے کہتا ہے انتی طالقن سنتینی معا عطقی مولا کی ایا کی کہ تجھے دو طلاقیں ہیں تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہاں عطق کا لفظ ذکر ہے مطن میں لیکن یہ عطق اپنے حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ اعتاق کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے تو اگر عطق بمانے اعتاق کے ہوا تو یہ اس کا مجازی معنی ہے اور اگر عطق کو اپنے ہی معنی میں رکھتے ہیں تو پھر اعتاق یہاں مقدر نکال لیں گے انتی طالق سنتینی معا عطق بے اعتاق مولا کی ایا کی تو یہاں اعتاق ہونا ضروری ہے میں نے بتایا تھا اس لئے کیونکہ اعتاق یہ ہے آقا کا فیل آقا آزاد کرے گا تو عورت آزاد ہوگی تو اعتاق ہے علت اور عطق اس کا معلول ہے اس کا اثر ہے اس کا حکم ہے تو جب مالک اعتاق کرے گا تو عطق آ جائے گا تو لہذا یا تو اس عطق کو ہی اعتاق کے معنی میں لینا پڑے گا یا یہاں پر اعتاق کو مقدر نکالنا پڑے گا کیونکہ اعتاق کے بغیر عطق نہیں ہو سکتا تو لہذا چاہے آپ عطق کو اپنے معنی میں رکھیں چاہے اس کو آپ اعتاق کے معنی میں لے لیں دونوں صورتوں میں یہ شرط بنے گی یہ شرط بنے گی انتی طالقن کے لیے کیا بنے گی شرط بنے گی انتی طالقن کے لیے یعنی وہ جو تطلیق ہے انتی طالقن میں خوان کیا کر رہا ہے طلاق دے رہا ہے تو یہ تطلیق ہے تو معلوم ہوا تطلیق کے لیے اعتاق جو ہے وہ شرط ہے بھئی اور شرط کیسے ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ شرط اسے کہتے ہیں جو تقلم کے وقت معدوم ہو اور اس کے ہونے کا امکان ہو اس کے ہونے کا امکان ہو سکتا ہے ہو جائے ہو سکتا ہے نہ ہو تو شرط اسے کہتے ہیں جو تقلم کے وقت معدوم ہے اور اس کے ہونے کا امکان ہے اور نیس حکم کا اس کے ساتھ تعلق ہے جیسے یہاں پر بھی جب خوان نے انتی طالقن سنتینی معاعد کی مولا کی ایا کی کہا تو ابھی عورت آزاد نہیں تو ابھی اعتاق نہیں لیکن اس اعتاق کے ہونے کا امکان ہے اور نیز اس کے ساتھ حکم کا بھی تعلق ہے بھئی کہ اعتاق ہوگا تو طلاق واقع ہو جائے گی بھئی تو معلوم ہو یہ شرط ہے اور جب یہ شرط ہے تو پھر جب یہ شرط پائی جائے گی تو پھر وہ تطلیق بھی ہو جائے گی بھئی البتہ یہاں پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو معا کا لفظ ذکر ہے کیا لفظ ذکر ہے معا کا لفظ ذکر ہے اور معا کا معنی ہوتا ہے ساتھ بھئی معا کا کیا معنی ہے ساتھ معلوم ہوا آزادی کے ساتھ انتی تعلقن آنا چاہیے آزادی کے ساتھ انتی تعلقن آنا چاہیے حالانکہ شرط تو مقدم ہوتی ہے اور مشروط مؤخر ہوتا ہے خامن نے بیوی سے کہا انتی تعلقن اندخلتی دارہ تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو جب گھر میں جائے گی پھر طلاق ہوگی معلوم ہوا شرط پہلے ہوتی ہے اور مشروط بعد میں لیکن یہاں تو معا کا لفظ آ رہا ہے تو اس کا بھی جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ معا کبھی کبھار تأخر کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہو جاتا ہے یعنی بعدو کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور یہاں پر بھی جب جب آگے اعتاق جو ہے وہ شرط ہے تو لہذا یہاں پر معا کو بعدو کے معنی میں لے لیں گے کیونکہ شرط مقدم ہوتی ہے اور مشروط مؤخر ہوتا ہے اس لیے معا کو بعدو کے معنی میں لے لیں گے تو لہذا اعتاق کے بعد جو ہے وہ تطلیق واقع ہوگی بھئی اور جب اعتاق ہو چکا ہے اس کے بعد تطلیق واقع ہو رہی ہے تو آزاد عورت پر طلاق واقع ہو رہی ہے اور اس کی طلاقیں پہلے دو تھیں لیکن اب کیا ہو چکی تین اور اب وہ دو طلاقیں واقع ہوئیں تو ابھی بھی ایک طلاق باقی ہے خوابن رجوع کر سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَلَوْ قَالَ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ سِنْتَيْنِ وَقَالَ الْمَوْلَى إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَجَاءَ الْغَدُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ ذَوْجًا غَيْرَهُ وَعِدَّتُهَا سَلَاسُحِيَزْ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں بھئی یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا ہوا ہے وہ باندی سے کہتا ہے اِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ سِنْتَيْنِ میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ غد کا معنی ہے آنے والا کل تو خامن نے بیوی سے کہا اِذَا جَاءَ غَدٌ جَبْ کَلْ کَا دِنْ آئے فَأَنْتِ طَالِقٌ سِنْتَيْنِ تو تجھے دو طلاقیں ہیں اور آپ جانتے ہیں باندی کی دو ہی طلاقیں ہوتی ہیں تو ان دو طلاقوں سے خرمت مغلزہ آتی ہے بھئی پھر اس کے بعد باندی سے دوبارہ نکاح جائز نہیں اللہ یہ کہ کسی اور سے وہ نکاح کرے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے پھر پہلا خامن نکاح کر سکتا ہے ویسے نکاح نہیں کر سکتا تو اب خامن نے بیوی سے کہا جب کل کا دن آئے تو تجھے دو طلاقیں ہیں اِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ حُرَّتٌ جب کل کا دن آئے تو تُو آزاد ہے کل کا دن آئے تو خامن نے دو طلاقوں کو کل کے دن کے ساتھ معلق کر دیا اور آقا نے آزادی کو کل کے دن کے ساتھ معلق کر دیا تو اس صورت میں جب کل کا دن آئے گا تو وہ اس وقت آزاد بھی ہوگی اور اس وقت طلاقیں بھی واقع ہوں گی تو کیا اس کے بعد خامن کے لیے رجوع کا حق رہے گا یا یہ حرمتِ مغلزہ آ جائے گی اور بغیر کسی دوسرے سے نکاح کیے پہلے خامن کے ساتھ وہ حلال نہیں ہوگی تو یاد رکھو تو یاد رکھو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حرمتِ غلیزہ آ جائے گی یعنی سخت قسم کی حرمت آ جائے گی اب دو طلاقیں واقع ہوئی ہیں اور ابھی باندی ہی تھی اسی حالت میں دو طلاقیں واقع ہو گئی ہیں لہذا حرمتِ غلیزہ آ گئی اور اب خوابن کے لیے یہ باندی حلال نہیں ہے اور نیز یہ باندی تین حیث گزارے گی عدت کے تین حیث گزارے گی اگرچہ باندی کی عدت دو حیث ہے لیکن یہاں یہ تین حیث گزارے گی بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی آگے دلیل بھی ذکر کریں گے توجہ سے بھئی یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے وَلَوْ قَالَ اِذَا جَا أَغَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ سِنْتَئِنِ اور اگر خوابن نے کہا کہ جب کل کا دن آ جائے تو تجھے دو طلاقیں ہیں وَقَالَ الْمَوْلَى اور آقا نے بھی کہا اِذَا جَا أَغَدٌ فَأَنْتِ حُرَّتٌ کہ جب کل کا دن آ جائے تو تُو آزاد ہے یعنی ایک ہی شرط کے ساتھ دونوں نے آزادی اور طلاقوں کو معلق کر دیا ہے فَجَا أَلْغَدُوْتُ اگلے دن آ گیا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِ حَزَوْ جَنْغَيْرَهُ تو اب یہ باندھی اس خوابن کے لئے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اس کے علاوہ کسی دوسرے خوابن سے نکاح کر لے وَعِدَّتُهَا سَلَا سُحِيَزٍ اور نیز اس باندھی کی جو عدت ہے وہ تین خیز ہیں وَهَادَا عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى زَوْجُهَا يَمْلِكُ الرَّجْعَتَ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا خاون رجوع کا مالک ہے وہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ بھی پچھلے مسئلے کی طرح ہے اور پچھلے مسئلے کے اندر کیا ذکر تھا اگر خاون نے بیوی سے کیا کہا تھا وَهَا پر آزادی پہلے آئی اور طلاق بعد میں آئی تو طلاقیں بڑھ کر تین ہو گئی تھیں لہذا تین طلاقوں والی عورت کو صرف دو ملی ہیں لہذا ابھی بھی ایک باقی تھی اور خاون وہاں رجوع کر سکتا تھا تو یہاں پر بھی حرمتِ غلیظہ نہیں آئی گی بلکہ آزادی کے بعد یہ طلاق واقع ہو گی اور آزادی کے بعد تو اس کی طلاقیں بڑھ کر تین ہو گئیں لہذا دو کی وجہ سے حرمتِ غلیظہ نہیں آئی گی بلکہ ابھی بھی خاون رجوع کر سکتا ہے ایک طلاق کا ابھی بھی وہ مالک ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ زَوْجُهَا يَمْلِكُ الرَّجَعَتَ کہ اس کا خاون جو ہے وہ رجوع کا مالک ہے لِأَنَّ زَوْجَا قَارَنَ الْإِقَاعَ بِإِعْطَاقِ الْمَوْلَى حَيْسُ عَلَّقَهُ بِالشَّرْطِ الَّذِي عَلَّقَ بِهِ الْمَوْلَى الْعِتْقَى لِأَنَّ زَوْجَا امام محمد رہا ہوں لیکن دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ خاون نے اِقَاعِ طلاق کو اعتاق کے ساتھ ملا دیا تو وہ جو ہے خاون نے بھی کیا کہا جب کل کا دن آئے تو تجھے طلاق ہے اور جب شرط پائی جائے گی کل کا دن آئے گا تو اس وقت انتی طالقن بھی آئے گا عند اللہ حناف جب شرط پائی جائے تو اس وقت معلق سبب بنتا ہے بھئی تو لہذا اس وقت انتی طالقن آئے گا اور اسی طرح اگلا دن جب آئے گا تو اس وقت ہی آقا کی طرف سے انتی حررتن بھی آئے گا کیونکہ آقا نے بھی کیا کہا ہے جب کل کا دین آئے تو تو آزاد ہے تو معلوم ہوا آقا نے آزادی کو معلق کر دیا کل کے دین کے آنے کے ساتھ لہذا جیسے ہی کل کا دین آئے گا تو اس وقت یہ انتحرہ سبب بنے گا اور پھر عدق آ جائے گا اور آپ پڑھ چکے ہیں توجہ ہے کہ اعتاق یہ علت ہے آقا آزاد کرے گا تو باندھی آزاد ہوگی تو اعتاق یہ ہے علت اعتاق ہے علت اور عدق جو ہے وہ اس کا معلول ہے عدق کیا ہے اس کا معلول ہے یاد رکھو علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے علت کہتے ہی اس کو ہیں جسے معلول جدا نہیں ہو سکتا جیسے ہی علت پائی جائے گی اسی لمحے میں معلول کا پایا جانا ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ علت پہلے ہو اور معلول بعد میں ہو نہیں نہیں علت اور معلول دونوں کا زمانہ ایک ہی ہوتا ہے جیسے دیکھو سورج نکلے گا تو دن ہوگا سورج کا نکلنا علت ہے اور دن کا ہونا معلول ہے اور یاد رکھو یہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے آپ یہ نہ کہیں پہلے سورج نکلے گا پھر اس کے بعد دن ہوگا نہیں نہیں بالکل ایک زمانہ ہے جون جون سورج نکلتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ دن ہوتا جا رہا ہے ایک لمحے کبھی دونوں میں فرق نہیں ہے تو یاد رکھو علت ہے تو معلول ہے علت نہیں تو معلول بھی نہیں تو علت معلول کو وجود دینے والی ہے تو آپ کے ذہن میں آئے گا جو چیز وجود دینے والی ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے اور معلول کو بعد میں ہونا چاہیے نہیں بھئی جس لمحے میں علت ہوگی اسی لمحے میں معلول بھی ہوگا یہ جو علت ہے یہ معلول کے وجود کا سبب ہے لہذا یہ مقدم تو ہوگی کیا ہوگی مقدم لیکن زمانے کے اعتبار سے نہیں مقدم اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم ہے کس اعتبار سے زمانہ دونوں کا ایک ہے علت اور معلول کا ہاں علت کو صرف تقدم میں ذاتی حاصل ہے علت ذات کے اعتبار سے مقدم ہے زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں ہے توجہ ہے علت ذات کے اعتبار سے مقدم ہے زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں ہے تو علت کو تقدم ذاتی تو حاصل ہے معلول پر لیکن تقدم زمانی حاصل نہیں ہے میں نے بتایا کہ سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے تو سورج کا نکلنا ہوا علت دن کا ہونا معلول لیکن دونوں کا زمانہ ایک ہے ایسا نہیں کہ سورج پہلے نکل رہا ہے اور دن بعد میں ہو رہا ہے نہیں جون جون سورج نکلتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ دن ہوتا جا رہا ہے دونوں کا بالکل ایک زمانہ ہے ہاں البتہ سورج کا نکلنا وہ علت ہے اس کو تقدمِ ذاتی حاصل ہے ذات اس کی مقدم ہے ذات اس کی مقدم ہے وہ ہوگی تو معلول بھی ہوگا وہ نہیں تو معلول بھی نہیں تو تقدمِ ذاتی تو علت کو حاصل ہوتا ہے تقدمِ زمانی نہیں حاصل ہوتا بھئی تقدمِ زمانی حاصل نہیں ہوتا بھئی یا اسی طرح دیکھو آپ چابی گھومائیں گے تو طالع کھل جائے گا تو چابی کا گھومانا ہے علت اور طالع کا کھلنا یہ ہے معلول اور علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ چابی پہلے گھومتی ہے طالع بعد میں کھلتا ہے نہیں نہیں آپ جون جون چابی گھوماتے جا رہے ہیں طالع کھلتا جا رہا ہے جب چابی پوری گھومے گی طالع بھی پورا کھل جائے گا تو دیکھو دونوں کا زمانہ ایک ہے البتہ صرف چونکہ چابی کا گھومانا وہ ہے علت تو وہ ذات کے اعتبار سے مقدم ہے زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں ہے تو علت کو معلول پر تقدم ذاتی ہوتا ہے تقدم زمانی نہیں ہوتا بھئی لہذا لہذا آقا کا انتی خررتن کہنا یہ ہے اعتاق یہ کیا ہے اعتاق آزاد کرنا اور آقا آزاد کرے گا تو عطق یعنی اس کا حکم بھی آ جائے گا تو اعتاق یہ ہے علت اور عطق یہ ہے معلول اور علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے اسی طرح یاد رکھو تطلیق یعنی انتی طالقن خوان کا انتی طالقن کہنا یہ تطلیق ہے یعنی طلاق دینا ہے اور تطلیق یہ علت ہے طلاق کی تطلیق آئے گی تو طلاق بھی آ جائے گی تو طلاق کیا ہے اس کا حکم ہے اس کا اثر ہے خوان طلاق دے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی تو تطلیق یہ علت ہے اور طلاق اس کا معلول ہے بھئی امام محمد رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں دیکھئے بھئی لئنہ زوج قرن الاعقاع باعتاق المولا خوان نے اعقاع طلاق کو ملا دیا اعتاق مولا کے ساتھ کیونکہ خوان نے بھی کیا کہا ہے تجھے طلاق ہے اگلے دن کے آنے پر اور آقا نے بھی کہا ہے تو آزاد ہے اگلے دن کے آنے پر تو معلوم ہوا اعقاع طلاق اور اعتاق دونوں کا زمانہ ایک ہو گیا جب اگلے دن آئے گا جیسے ہی اگلے دن کا پہلا لمحہ آئے گا اسی وقت انتی طالقن سنتین بھی آئے گا اور اسی وقت انتی حرتن بھی آئے گا تو معلوم ہوا خوان نے اعقاع طلاق کو کس کے ساتھ ملا دیا ہے اعتاق مولا کے ساتھ کس کے ساتھ دونوں کا زمانہ ایک ہے توجہ ہے اس لئے کیونکہ خوان نے اعقاع طلاق کو ملا دیا ہے بی اعتاق المولا آقا کے اعتاق کے ساتھ حیسو علقہو بشرط اللذی علق بھی المولا العتقہ حیسو یاد رکھو کبھی علت بیان کرنے کے لئے بھی آتا ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے کیوں کے کیوں کے یا اس وجہ سے کہ تو خوان نے اعقاع طلاق کو اعتاق مولا کے ساتھ ملا دیا ہے حیسو علقہو کیونکہ خوان نے اعقاع طلاق کو معلق کر دیا ہے بشرط اللذی اسی شرط کے ساتھ اللذی علق بھی المولا العتقہ جس کے ساتھ مولا نے عتق کو معلق کیا تھا خوان نے بھی اعتاق کو اسی شرط کے ساتھ معلق کیا ہے جس شرط کے ساتھ مولا نے عتق کو معلق کیا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دونوں مل گئے دونوں کا زمانہ کیا ہو گیا ایک ہو گیا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لئنہ زوج قرن الائقاع بھی اعتاق المولا اس لئے کیونکہ خوان نے اعقاع طلاق کو ملا دیا ہے اعتاق مولا کے ساتھ حیسو علقہو بشرطی کیونکہ خوان نے اعقاع طلاق کو معلق کر دیا ہے اس شرط کے ساتھ اللذی علق بھی المولا العتقہ جس کے ساتھ مولا نے عتق کو معلق کیا تھا یعنی اگلے دن کا آنا جو ہے اس کے ساتھ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرْطِ اور معلق جو ہوتا ہے میں نے کیا بتایا عِنْدَ الْأَخْنَاف معلق سبب بنتا ہے عِنْدَ تَقَلُّمْ یا عِنْدَ الشَّرْط عِنْدَ الشَّرْط تو وہی بیان کر رہے ہیں وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرْطِ اور معلق جو ہے وہ سبب شرط کے وقت ہی بنتا ہے وَالْعِتْقُ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقَ تو معلوم ہوا جس وقت شرط پائی جائے گی جب اگلا دین آئے گا تو اسی وقت اعتاق بھی آئے گا کیا آئے گا؟ اعتاق آئے گا آنتِ حُرَّتُن آئے گا اور اعتاق علت ہے اور عِتْق کیا ہے اس کا؟ معلول ہے اور علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے تو جس زمانے کے اندر جس زمانے کے اندر اعتاق آئے گا اسی زمانے کے اندر عِتْق بھی آ جائے گا میں نے بتایا کہ علت کو معلول پر تقدم ذاتی حاصل ہوتا ہے تقدم زمانی حاصل نہیں تو اعتاق یہ ہے علت اور عِتْق یہ ہے معلول تو علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے جس زمانے میں اعتاق ہے اسی زمانے کے اندر کیا پایا جائے گا؟ عِتْق بھی توجہ ہے تو کہتے ہیں وَالْعِتْقُ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقَ اور عِتْق جو ہے وہ ملا ہوا ہے اعتاق کے ساتھ لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ کیونکہ یہ اس کی علت ہے اور علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے اصلُهُ الْاستِطَاعَةُ مَعَ الْفِعْلِ اور اصل اس کی جو ہم نے ذکر کر دیا وہ استطاعت مَعَ الْفِعْلِ ہے استطاعت کا معنی ہے قدرت یاد رکھو آپ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں تو قدرت اس کی علت ہے آپ مثلاً کھانا کھا رہے ہیں تو معلوم ہوا آپ کو اللہ نے قدرت دی ہے کھانا کھانے کی اگر کوئی بیمار ہے مریض ہے دیکھو اس کو کھانے کی قدرت نہیں ہوتی وہ کھانا نہیں کھا سکتا توجہ ہے تو معلوم ہوا کہ استطاعت یعنی قدرت وہ فیل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے قدرت جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں معلوم ہوا آپ کو اس کام پر قدرت ہے تو قدرت ہوئی علت اور وہ فیل ہوا معلول قدرت ہے تو وہ فیل کر رہے ہیں قدرت نہیں تو آپ وہ فیل بھی نہیں کر سکتے تو قدرت اور فیل دونوں کا زمانہ ایک ہوگا جس لمحے کے اندر آپ کھانا کھا رہے ہیں اسی لمحے میں آپ کو قدرت بھی ہے اور اسی لمحے میں آپ یہ فیل بھی کر رہے ہیں بتلانا یہ چاہتے ہیں علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے وہی بات جو میں نے وضاحت کر دی تو قدرت کیا ہے علت اور فیل کیا ہوتا ہے معلول اور قدرت ہے تو آپ کوئی فیل کر سکتے ہیں قدرت نہیں تو آپ فیل بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ جو بھی فیل کر رہے ہیں آپ میں اس کی قدرت ہے مثلا آپ اس وقت چل رہے ہیں تو آپ میں قدرت ہے تو آپ چل رہے ہیں تو قدرت اور فیل دونوں کا زمانہ ایک ہے یا آپ کھیل رہے ہیں تو بھی قدرت اور کھیلنا دونوں کا زمانہ ایک ہے آپ میں قدرت ہے کھیلنے کی تو آپ کھیل رہے ہیں قدرت نہ ہوتی تو آپ کھیلتے بھی نہ تو جو بھی آپ فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ قدرت ہوتی ہے اور قدرت ہے علت اور وہ فیل ہوتا ہے معلول اور علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے اگر آپ کہیں نہیں جی قدرت پہلے ہے اور فیل بعد میں ہے قدرت ہے تو فیل کرے گا معلومہ قدرت پہلے ہے کہتے ہیں نہیں قدرت علت ہے اور علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے اگر آپ یہ کہیں قدرت پہلے تھی اور فیل بعد میں ہے تو معلومہ جس وقت فیل پایا جائے گا اس وقت قدرت نہیں اور بغیر قدرت کے فیل کیسے ہو سکتا ہے بھئی بغیر قدرت کے تو فیل ہو ہی نہیں سکتا بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے قدرت اور فعل کا زمانہ ایک ہوتا ہے لہذا اعتاق اور عدق کا زمانہ ایک ہی ہے تو کہتے ہیں اصل اس کی جو ہم نے ذکر کر دیا وہ استطاعت معل فعل ہے یعنی قدرت معل فعل ہے دلیل چل رہی ہے صاحبِ ہدایہ دلیل بیان فرما رہے ہیں امامِ محمد رحم اللہ کے مذہب کی امامِ محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں خاون نے دو طلاقوں کو معلق کیا ہے کل کے آنے پر اور آقا نے آزادی کو معلق کیا ہے کل کے آنے پر تو شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں حرمتِ غلیظہ آئے گی جس وقت آزادی آ رہی ہے اسی زمانے میں دو طلاقیں بھی آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آزادی پہلے ہے اور طلاقیں بعد میں ہیں اگر آزادی پہلے ہوتی تو طلاقیں بڑھ کر تین ہو جاتی اور پھر دو واقع ہو جاتی تو بھی عورت حلال رہتی خاون کے لیے لیکن یہاں عتق اور طلاق کا زمانہ بلکل ایک ہی ہے جس زمانے میں عتق آ رہا ہے اسی زمانے میں طلاق آ رہی ہے اور عتق تو کس پر آ رہا ہے باندی پر تو طلاقیں بھی کس پر آ رہی ہیں باندی پر لہذا حرمت غلیز آ جائے گی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں فَيَقُونُ تَتْلِقُ مُقَارِنًا لِلْعِدْقِ تو تطلیق جو ہے وہ ملی ہوئی ہوگی عِدْق کے ساتھ ضرورتاً یقینی طور پر میں نے بتلایا تھا ضرورت کا کیا ترجمہ کریں بدیہی اور یقینی کے جو بھی آپ کو مناسب لگے تو بدیہی وہ چیز ہوتی ہے جس کا ہر ایک کو پتا ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی بھئی ادھر دیکھئے آقا نے اعتاق کو معلق کر دیا کل کے دن کے ساتھ تو کل کے دن کا جیسے ہی پہلا لمحہ آئے گا اعتاق آئے گا اور اعتاق تو علت ہے اور عِدْق اس کا معلول ہے تو جس لمحے میں اعتاق آئے گا اسی لمحے میں عِدْق بھی آ جائے گا دونوں کا زمانہ کیا ہے اور نیز خامن نے کیا کہا کل کا دن آئے تو تجھے دو تلاقیں ہیں تو عین جب کل کا پہلا لمحہ آئے گا عین اسی لمحے میں انتی طالق سنتین بھی آ رہا ہے تو معلوم ہوا یہ جو پہلا لمحہ ہے یہی ہے اعتاق کا بھی زمانہ اور یہی ہے عِدْق کا بھی زمانہ اور اسی عِدْق کے زمانے میں انتی طالق سنتین بھی آ رہا ہے تو انتی طالقن سنتین عتق کے ساتھ آ رہا ہے انتی طالقن سنتین عتق کے ساتھ آ رہا ہے اور انتی طالقن سنتین پورا ہوگا تو پھر ہی طلاق آئے گی تو لہٰذا یہ انتی طالقن سنتین یہ تو آزادی کے ساتھ آ رہا ہے اور انتی طالقن سنتین کے بعد طلاق نے آنا ہے تو انتی طالقن سنتین کے ساتھ کیا آیا عتق تو ادھر عتق پورا ہوا ادھر انتی تعلقن پورا ہوا اور اس کے بعد طلاق آئی اور طلاق آزاد عورت پر واقع ہو گئے تو دو طلاقیں واقع ہو گئیں لیکن ابھی بھی ایک طلاق باقی ہے خوابن رجوع کر سکتا ہے دلیل سمجھ میں آئی امام محمد رحملہ کی کیا دلیل کہ اعتاق اور عطق کا زمانہ ایک ہے معلوم پہلے لمحے میں اعتاق ہے تو عطق بھی ہے اور تطلیق بھی اسی پہلے لمحے میں ہے تو تطلیق اور عطق کا زمانہ ایک ہو گیا توجہ ہے علت کیا اعتاق معلول کیا عطق دونوں کا زمانہ ایک تو زمانہ اعتاق کا وہی زمانہ عطق کا بھی اور یہی زمانہ تطلیق کا بھی ہے کیونکہ پہلا لمحہ ہے تو یہی زمانہ کیا ہے تطلیق کا بھی ہے اور تطلیق کے بعد طلاق آتی ہے تو تطلیق تو عطق کے ساتھ آ رہی تھی تطلیق انتی طالق ان کا با رہا تھا عطق کے ساتھ آ رہا تھا تو طلاق تو اس کے بعد آئے گی جب تک عطق ہو چکا ہے لہذا آزادی کے بعد دو طلاقیں آئیں اور آزادی کے بعد تو تین ہو چکی تھی لہذا ابھی بھی خاون کو رجوع کا حق ہے دلیل ان کی سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں فَيَقُونُ الْتَطْلِقُ مُقَارِنًا لِلْعِدْقِ ضَرُورَةً تو تطلیق جو ہے مُقَارِنًا وہ ملی ہوئی ہوگی لِلْعِدْقِ عِدْقِ کے ساتھ یعنی معلول کے ساتھ وہ جو اعتاقہ معلول تھا اس کے ساتھ ضرورتاً یقینی طور پر فَتُطَلَّقُ بَعْدَ الْعِدْقِ تو اس عورت کو طلاقیں ہوں گی بَعْدَ الْعِدْقِ آزادی کے بعد فَصَارَكَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تو یہ بھی اسی طرح ہو گیا جیسے پہلا مسئلہ تھا کہ وہاں اعتاق کے بعد طلاقیں آئی تھی تو خاون رجوع کا مالک تھا تو یہاں بھی اعتاق کے بعد طلاقیں آئی ہیں لہذا خاون رجوع کا مالک ہوگا وَلِهَادَ يُقَدَّرُ عِدَّتُهَا بِسَلَاسِ حِيَزِينَ اور اسی لیے اس کی عددت کو تین حیضوں کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت غلیظہ آگئی کیا آگئی حرمت غلیظہ معلومت طلاق کس پر واقع ہوئی ہے باندی پر تو جب باندی پر طلاق واقع ہوئی ہے تو عدد دو حیض ہونے چاہیے تھے کیونکہ باندی کی عدد کتنی ہے دو حیض ہیں لیکن شیخین رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں تین حیض گزارنے پڑیں گے اس عورت کو تو معلوم ہوا یہ طلاق کس پر واقع ہو رہی ہے آزاد عورت پر جب ہی تو وہ تین حیض کو عدد قرار دے رہے ہیں یہ کس کی دلیل چل رہی ہے امام محمد رحمہ اللہ کی تو کہتے ہیں اور اسی لیے مقرر کیا جائے گا اس کی عدد کو تین حیضوں کے ساتھ تین حیضوں کے ساتھ یہاں شارحین فرماتے ہیں کہ جیسے اعتاق علت ہے اور عدق اس کا معلول ہے تو اعتاق اور عدق دونوں کا زمانہ ایک ہوگا کیونکہ علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے علت ذات کے اعتبار سے مقدم ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں ہوتی تو جیسے اعتاق علت ہے اور عدق معلول ہے اسی طرح انتی طالقن یہ علت ہے اور طلاق اس کا معلول ہے انتی طالقن یعنی طلاق دینا تطلیق جو ہے یہ علت ہے اور طلاق اس کا معلول ہے اور علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے تو جو زمانہ اعتاق کا تھا وہی زمانہ عدق کا بھی ہے اور وہی زمانہ تطلیق کا بھی ہے تو وہی زمانہ طلاق کا بھی ہے وہی زمانہ تو معلوم ہوا عدق اور طلاق کا زمانہ تو ایک ہوا اور عدق کس پر آ رہا ہے باندی پر تو طلاق بھی کس پر آ رہی ہے باندی پر لہذا ابھی بھی اشکال پوری طرح حل نہیں یہ کیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں عدق پہلے آ گیا اور طلاق بعد میں آ گئے صاحبِ ہدایہ نے تو کیا فرمایا عدق پہلے آیا اور طلاق کیونکہ عدق کے ساتھ تطلیق پائی گئی اور تطلیق کے بعد طلاق آتی ہے تو یہ جو امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل میں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں فَتُتَلَّقُوا بَعْدَ الْعِدْقِ لہذا عورت کو آزادی کے بعد طلاق ہوگی آزادی کے بعد طلاق ہوگی حالانکہ ذابطے کے مطابق تو سب کچھ ہکٹھا ہونا چاہیے جب اعتاق ہے اسی وقت عدق بھی ہے اور جب تطلیق ہے اسی وقت طلاق بھی ہے تو سب کا زمانہ ایک ہی ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک علت اور معلول ہے تو پھر بعض شارحین نے کہا کہ عدق پہلے آئے گا اور طلاق بعد میں وجہ یہ کہ آزاد کرنا یہ مندوب ہے مستحب ہے پسندیدہ ہے اور طلاق دینا یہ ممنوع ہے تو دونوں میں سے ایک چیز پسندیدہ ہے ایک چیز ممنوع ہے تو جو چیز پسندیدہ ہے وہ فوراں آ جائے گی اور جو چیز ممنوع ہے وہ ذرا تاخیر سے آئے گی تو عدق پہلے آ جائے گا اور طلاق جو ممنوع ہے وہ ذرا بعد میں آئے گی جس کی ورہ سے عطق کے بعد طلاق آئی تو ابھی بھی خوان رجوع کر سکتا ہے تو بہرحال بعضوں نے پھر یہ جواب ذکر کیا کہ عطق پہلے کیوں کیونکہ وہ مستخب ہے اور طلاق بعد میں کیوں کیونکہ وہ ممنوع ہے جبکہ بعضوں نے کہا بعضوں نے کہا کہ عطق پہلے آئے گا اس لیے کیونکہ عطق آ رہا ہے آقا کے قول انتی حرہ تم کہنے سے آقا نے کیا کہا تھا تو انتی حرہتن کی وجہ سے عطق آ رہا ہے اور طلاق آ رہی ہے خوان کے قول انتی تعلقن سنتین سے تو یہ دو طلاقیں ہیں انتی تعلقن سنتین سے طلاق آ رہی ہے لہٰذا گویا جیسے ہی اگلا دن آئے گا ساتھ ہی انتی حرہتن آیا اور ساتھ ہی انتی تعلقن سنتین آیا لیکن انتی حرہتن چھوٹا تھا دو لفظ ہیں انتی حرہتن تو ساتھ ہی آزادی آ گئی اور انتی تعلقن سنتینی اس میں تین لفظ تھے توجہ ہے اس میں تین لفظ تھے تو لہٰذا طلاق تھوڑی سی مؤخر ہو گئی انتی حرہتن میں لفظ دو تھے لہٰذا آزادی جلدی آ گئی اور انتی تعلقن سنتین کے اندر تین لفظ تھے لہٰذا طلاق تھوڑی مؤخر ہو گئے جب مؤخر ہوئی تو آزاد عورت پر طلاق واقع ہوئی لہذا خاون ابھی بھی رجوع کا مالک ہے دلیل سمجھ میں آگئی یا یوں کہو انتی حررتن کے آتے ہی عورت آزاد ہو گئی اور انتی طالقن سین تینی اس میں آپ نے پڑھا تھا جب عدد ساتھ ملا ہو تو عدد کے ذریعے طلاق واقع ہوتی ہے انتی طالقن کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہوتی بھئی تو انتی حررتن اور ادھر آرہے انتی طالقن سین تینی تو انتی طالقن تو انتی حررتن کے ساتھ آرہا ہے دونوں کے دو دو لفظ ہیں تو انتی حررتن جیسے ہی آیا عدد قایا لیکن انتی طالقن کے ساتھ تو ابھی طلاق نہیں آئی وہ تو سین تین کے ساتھ آئے گی وہ ذرا مؤخر ہو گئی لہذا آزاد عورت پر طلاق آئی لہذا ابھی بھی خاون رجوع کا مالک ہے بات سمجھ میں آگئی یہ تو تھی امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل آگئے ولہما شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو علق الطلاق بما علق بھی المولا العدق کہ خاون نے بھی طلاق اسی چیز کے ساتھ معلق کیا ہے جس کے ساتھ آقا نے عدق کو معلق کیا ہے سم العدق یصادفوہا وہی امتن پھر یہ عدق یعنی آزادی یصادفوہا صادفہ یصادفو کے معنی ملاقات کرنا صاد کے ساتھ ہوئی سم العدق یصادفوہا وہی امتن پھر یہ آزادی اس عورت سے ملاقات کرے گی وہی امتن اس حال میں کہ یہ باندی ہے آزادی کس پر آئے گی باندی پر آئے گی نا تو اب باندی پر آئے گی اور پھر وہ آزاد ہو جائے گی تو کہتے ہیں سم العدق یصادفوہا وہی امتن پھر یہ عدق جو ہے یہ اس عورت سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ یہ باندی ہوگی فقدت طلاق تو طلاق بھی اسی طرح ہے طلاق بھی اس عورت سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ ابھی وہ کیا ہے باندی ہے توجہ ہے تو اگلے دن جیسے ہی آئے گا اسی پہلے لمحے کے اندر انتی حررتن بھی آئے گا اور انتی طالقن سنتین بھی آئے گا اور جیسے ہی انتی حررتن آئے گا ساتھ ہی عدق بھی آ جائے گا اور جیسے ہی انتی طالقن سنتین آئے گا ساتھ ہی طلاق بھی آ جائے گی کیونکہ دونوں علت اور معلول ہیں توجہ ہے دونوں کا زمانہ ایک ہے تو جس لمحے کے اندر اعتاق ہے اسی لمحے میں عدق بھی ہے اور جس لمحے کے اندر تطلیق ہے اسی لمحے کے اندر طلاق بھی ہے تو عدق نے ملاقات کی ہے باندی سے تو طلاق نے بھی ملاقات کی ہے باندی سے کیونکہ سب کا زمانہ ایک ہے بات سمجھ میں آگئے تو طلاق باندی پر آئی ہے اور باندی تو دو طلاقوں سے اس میں حرمت مغلزہ آ جاتی ہے تو یہاں بھی حرمت مغلزہ آ جائے گی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں پھر یہ عیت کی صورت سے ملاقات کرتا ہے اس حال میں کہ یہ باندی ہے تو اسی طرح تلاق بھی ہے یعنی وہ بھی اس سے ملاقات کرے گی اس حال میں کہ یہ باندی ہے اور دو تلاقیں یہ تو باندی کو حرام کر دیتی ہیں حرمت غلیظت حرمت غلیظہ کے ساتھ بخلاف المسئلت الاولا بخلاف مسئلہ اولا کے لئنہو علق تطلیق بھی اعتاق المولا وہاں پر اس نے طلاق دینے کو معلق کیا تھا آقا کے آزاد کرنے پر فَيَقَعُدْ طَلَاقُ بَعْدِ الْعِدْقِ تو طلاق عدق کے بعد واقع ہوگی عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ اس وجہ سے جو ہم نے ثابت کر دیا کیونکہ وہاں پر پچھلے مسئلے میں کیا تھا کہ تجھے دو طلاقیں ہیں مَعَعِدْقِ مَعُلَا کی ایَّا کی اور ہم نے بتایا تھا مَعَعَا کس معنی میں ہے بَعَدُو کے معنی میں ہے اور اعتاق شرط ہے اور انتی طالقن انتی طالقن سنتینی یہ مشروط ہے اور شرط پہلے ہوتی ہے اور اس کے بعد مشروط پایا جاتا ہے تو وہاں پہلے اعتاق ہوا پھر اس کے بعد طلاق آئی تھی اس لیے وہاں پر آزاد عورت پر طلاق آئی تھی تو وہاں دو طلاقوں سے وہ حرمت مغلزہ نہیں ہوئی تھی وہاں پھر بھی خاون کو رجوع کا حق تھا تو کہتے ہیں بخلاف المسئلت الاولہ بخلاف پہلے مسئلے کے لئے انہو علق التطلیق بھی اعتاق المولا کیونکہ وہاں پر خاون نے تطلیق کو معلق کیا تھا آقا کے اعتاق کے ساتھ فَيَقَعُدْ تَلَاقُ بَعْدِ الْعِدْقِ تو طلاق آزادی کے بعد واقع ہوگی کیونکہ آزادی شرط ہے اور طلاق مشروط ہے تو فَيَقَعُدْ تَلَاقُ بَعْدِ الْعِدْقِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ تَلَاقُ آزادی کے بعد واقع ہوئی ہے اور اسی لئے تو شیخین بھی اس کی عدد تین حیث قرار دیتے ہیں حالانکہ اگر یہ طلاق اگر یہ طلاق باندی پر واقع ہوئی ہوتی پھر تو اس کی عدد دو حیث ہونے چاہیے تھے لیکن شیخین بھی کیا فرماتے ہیں اس کی عدد کتنی ہے تین حیث تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ جو عدد کے اندر ہم نے تین حیث کا حکم دیا یہ بطور احتیاط کے دیا ہے بطور احتیاط احتیاط کے دیا ہے کیونکہ آگے اگر نکاح کرنا ہے تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ ایک حیث اور انتظار کر کے یا ایک ماہ اور انتظار کر کے پھر نکاح کر لے کہتے ہیں وَبِخِلَافِ الْعِدَّتِ اور بَخِلَافِ عِدَّتِ لِأَنَّهُ يُؤْخَدُ فِيهَا بِلِحْتِعَاتِ اس لئے کیونکہ اس کے اندر احتیاط کو لیا جاتا ہے وَقَدَلْ حُرْمَةُ الْغَلِيزَةُ اور اسی طرح حرمت غلیزہ شیخین کے نزدی کیا جائے گی حرمت غلیزہ تو کہتے ہیں وَقَدَلْ حُرْمَةُ الْغَلِيزَةُ تو يُؤْخَدُ فِيهَا بِلِحْتِعَاتِ اور اسی طرح حرمت غلیزہ اس کے اندر بھی احتیاط کو لیا جاتا ہے اس میں بھی احتیاط کو لیا جاتا ہے وَلَا وَجْحَ الْعَا مَا قَالَا اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی جو امام محمد رحم اللہ نے فرمایا لَا مَا قَالَا اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی جو امام محمد رحم اللہ نے فرمایا لِأَنَّ الْعِتْقَ لَوْكَانَ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقَ اس لیے کیونکہ اگر عِتْق وہ ملا ہوا ہے اعتاق کے ساتھ لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ کیونکہ اعتاق اس کی علت ہے فَالطَلَاقُ يُقَارِنُ التَّطْلِقَ تو طلاق بھی ملی ہوئی ہے تطلیق کے ساتھ لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ کیونکہ تطلیق بھی طلاق کے علت ہے فَيَقْتَرِنَا تو دونوں مل جائیں گے یعنی ایک ہی زمانے میں عِتْق اور طلاق آئے گا بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ کہ صاحبِ ہدایہ نے امام محمد رحم اللہ کے قول کی توجیح کی امام محمد رحم اللہ کے قول کے مطابق یہاں بھی خاون کو رجوع کا حق ہوگا معلوم ہوا عِتْق پہلے آئے گا اور طلاق بعد میں آئے گی تو طلاق آزاد عورت پر آئی اور آزاد عورت کی طلاقیں تو تین ہو چکی ہیں لہذا اب دو طلاقوں سے خرمتِ مغلزہ نہیں آئے گی بلکہ ابھی بھی خاون رجوع کر سکتا ہے اور اس کے لئے صاحبِ ہدایہ نے یہ توجیح ذکر کی کہ یہ اعتاق یہ علت ہے اور عِتْق اس کا معلول ہے اور علت اور معلول کا زمانہ ایک ہوتا ہے تو لہذا جو زمانہ اعتاق کا ہے وہی زمانہ عِتْق کا بھی ہے اور وہی زمانہ تطلیق کا بھی ہے کیونکہ خاون نے بھی یہی کہا تھا اِدَا جَا أَغَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ سِنْتَئِنِ تو معلوم ہوا عِتْق اور تطلیق کا زمانہ ایک ہو گیا اور تطلیق کے بعد طلاق آئے گی تو طلاق عِتْق کے بعد آئی بھئی کیونکہ تطلیق اور عِتْق کا زمانہ ایک اور پھر تطلیق کے بعد طلاق آئے گی عدق سے لیکن دیگر شارحین نے صاحبِ ہدایہ کی اس توجیح کو پسند نہیں فرمایا یہ جو صاحبِ ہدایہ نے امام محمد رحم اللہ کے قول کی توجیح کی اور وجہ ذکر کی ہے اس کو دیگر شارحین نے پسند نہیں فرمایا کہ اگر اعتاق علت ہے عدق کی تو اسی طرح تطلیق علت ہے طلاق کی تو دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے بھئی تو جب تطلیق اور عدق کا زمانہ ایک ہوا تو طلاق اور عدق کا زمانہ بھی ایک ہی ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو شارحین نے اس صاحبِ ہدایہ کی اس توجیح کو پسند نہیں کیا اور شارحین پھر جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ طلاق عدق کے بعد اس لیے ہوگی کیونکہ عدق جو ہے وہ مندوب ہے اور طلاق جو ہے وہ شرعن ممنوع ہے تو لہذا جو چیز شرعن مندوب اور پسندیدہ ہے وہ فوراں آ جائے گی اور جو چیز شرعن ممنوع ہے وہ تھوڑی سی تاخیر سے آئے گی تو اس لیے عدق پہلے اور طلاق بعد میں جبکہ دیگر شارحین نے اور توجیح کی وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عدق اس لیے پہلے ہے کیونکہ عدق آیا انتی حراتن سے اور طلاق آئی انتی طالق سنٹین سے اور انتی حررت مختصر ہے اور انتی طالق سنٹین یہ ذرا لمبا ہے اس میں تین لفظ ہیں انتی حررتن میں دو لفظ اور انتی طالق سنٹین میں تین لفظ ہیں تو ظاہر سی بات ہے انتی حررتن مختصر ہے تو اس کی وجہ سے عدق بھی جلدی آئے گا اور انتی طالقن سنتین اس میں ذرا طول ہے تو اس کی وجہ سے طلاق بھی ذرا دیر سے آئے گی تو اس وجہ سے عدق مقدم ہو جائے گا اور طلاق مؤخر ہو جائے گی تو اس لیے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس خاون کو ابھی بھی رجوع کا حق حاصل ہے بات سمجھ میں آگئی جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں دونوں اکٹھے واقع ہوں گے اعتاق علت ہے عدق کی تو تطلیق علت ہے طلاق کی تو سب کا زمانہ ایک ہی ہے لہذا جس وقت میں عدق آ رہا ہے اسی وقت میں طلاق آ رہی ہے اور عدق تو باندی پر آ رہا ہے تو طلاق بھی باندی پر آ رہی ہے لہذا دو طلاقوں سے خرمت غلیظہ ثابت ہو جائے گی اور باقی یہاں جو ہم نے کہا کہ تین حیث گزارنے پڑیں گے بطور عدت کے اس عورت کو تو وہ بطور احتیاط کے ہے کیونکہ آگے اگر نکاح کرنا ہے خلط اور خرمت کا معاملہ ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ تین حیث یہ عورت گزار لے اور پھر نکاح کر سکتی ہے آگے دیکھئے فصلن فی تشبیح تلاق و وصفی یہ فصل ہے تلاق کی تشبیح اور اس کے وصف کے بیان میں مثلا خاون تلاق کو تشبیح دیتا ہے تشبیح دیتا ہے بیوی سے کہتا ہے تجھے پہاڑ جیسی تلاق ہے تو تشبیح دیتا ہے یہ تلاق کی کوئی صفت بیان کرتا ہے کہ تجھے بدترین تلاق ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا اب وہ بیان کریں گے تو کہتے ہیں فصلن فی تشبیح تلاق و وصفی یہ فصل ہے تلاق کی تشبیح اور اس کی صفت لانے کے بیان میں ومن قال لمراتی انتی طالقن حاکذا یو شیر بالابحامی والسبابتی والوستافہی سلاسن صورت ہے مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقن حاکذا تجھے اتنی تلاق ہے تجھے ایسی تلاق ہے اور ساتھ تین انگلیوں سے اشارہ کیا ابحام کہتے ہیں انگوٹھے کو ابحام انگوٹھا سبابا یہ شہادت کی جو انگلی ہے اور وستہ جو درمیان والی انگلی ہے تو انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی یہ تین انگلیوں کے ساتھ عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا تجھے اتنی طلاق ہے یا تجھے ایسی طلاق ہے علماء فرماتے ہیں تین طلاقیں ہو جائیں گی اس لئے کیونکہ انگلیوں سے وہ اشارہ تین کا کر رہا ہے معلوم ہو وہ تین طلاقیں دینا چاہتا ہے تو کہتے ہیں اور جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا تجھے اس طرح طلاق ہے اشارہ کرتے ہوئے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے فہیہ سلا سن تو یہ تین طلاقیں ہوں گی لئن الاشارت بالاصابع تفید العلم بالعدد فی مجر العادتی لئن الاشارت بالاصابع اس لئے کیونکہ انگلیوں سے اشارہ کرنا تفید العلم بالعددی یہ عدد کے علم کا فائدہ دیتا ہے اس سے عدد کا پتا چلتا ہے انگلیوں سے اشارہ اس سے عدد کا پتا چلتا ہے تو کہتے ہیں لئن الاشارت بالاصابع اس لئے کیونکہ انگلیوں کے ذریعے اشارہ کرنا تفید العلم بالعددی یہ عدد کے جاننے کا فائدہ دیتا ہے فی مجر العادتی عام لوگوں کی عادت میں ادھ اخترنت بالعدد المبہم جب یہ اشارہ مل جائے عدد مبہم کے ساتھ خامد نے عدد مبہم بھی ذکر کیا انتی طالقن ہاکذا یہ جو ہاکذا یہ عدد مبہم تھا اتنی طلاقیں اور کتنی ہیں وہ اس نے عدد انگلیوں کے ذریعے بتلا دیا تو ہاکذا عدد مبہم تھا اس سے عدد کا پتا نہیں چل رہا تھا لیکن انگلیوں کے اشارے سے عدد کا پتا چل گیا تو یہ معنی ہے ایز اخترنت بالعدد المبہم جب وہ اشارہ مل جائے مبہم عدد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کوئی مہینے کے بارے میں کوئی بات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کی دس انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ مہینہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے تین دفعہ یہ دونوں ہاتھوں کی دس انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور تیسری مرتبہ میں ایک انگوٹھے کو موڑ لیا تیسری دفعہ میں ایک انگوٹھے کو موڑ لیا یعنی مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے ہمیشہ مہینے کا تیس دنوں کا ہونا ضروری نہیں تو اس حدیث کے اندر بھی دیکھو حاکزہ عدد مبہم ہے اور انگلیوں کے ساتھ اس کی تعداد حضور علیہ السلام بتلا رہے ہیں تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مہینہ جو ہے اتنا ہوتا ہے اور اتنا اور اتنا وہی طلاق کا مسئلہ اور اگر خامن نے ایک انگلی سے اشارہ کیا اور ایک انگلی سے اشارہ کیا تو پھر ایک طلاق ہوگی تو کہتے ہیں اور اگر خامن نے ایک انگلی سے اشارہ کیا تو ایک طلاق ہوگی اور اگر دو انگلیوں سے اشارہ کیا تو دو طلاقیں ہوں گی اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ انگلیاں جو ہیں ان سے عدد مبہم کا پتا چل جاتا ہے آگے دیکھئے اچھا بھئی جب خامن نے اشارہ کیا تو تین انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اور دو انگلیاں بند ہیں دو انگلیاں بند ہیں تو اب کس کا اعتبار کریں گے کھلی ہوئی انگلیوں کا یا بند انگلیوں کا تو یاد رکھو کھلی ہوئی انگلیوں کا اعتبار ہے کس کا اعتبار ہے کھلی ہوئی انگلیوں کا اعتبار ہے جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں دیکھو یہ ایک ہاتھ کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہاتھ کا باطن یہ ہتھیلی کی جانب یہ کیا ہے ہاتھ کا باطن اور یہ ہاتھ کی پشت کی جانب جس طرف ناخن ہیں انگلیوں پر یہ جانب یہ ظاہر ہے یہ ہاتھ کا ظاہر اور ہتھیلی کیا ہے ہاتھ کا باطن تو بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ کے باطن جو ہے عورت کی طرف کیا ہے تو پھر کھلی انگلیوں کا اعتبار ہے اور اگر ہاتھ کا ظاہر عورت کی طرف کیا ہے تو پھر بند انگلیوں کا اعتبار ہے بعض فقہہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ کا باطن عورت کی طرف کیا یعنی ہتھیلی کا روح عورت کی طرف کیا ہے تو پھر کھلی انگلیوں کا اعتبار ہے اور اگر ہاتھ کے ظاہر کو عورت کی طرف کیا ہے یعنی ہتھیلی اپنی طرف ہے تو پھر بند انگلیوں کا اعتبار ہے لیکن یاد رکھو یہ بات فقہا کی رائے ہیں جبکہ صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ اعتبار کھلی انگلیوں کا ہے کس کا ہے کھلی انگلیوں کا ہے ظاہر اور باطن کو نہیں دیکھا جائے گا چاہے ہاتھ کے ظاہر سے اشارہ کرے چاہے باطن سے کھلی انگلیوں کا اعتبار ہے تو کہتے ہیں وَالْإِشَارَةُ تَقَعُ بِالْمَنشُورَةِ مِنْهَا اور اشارہ واقع ہوگا بِالْمَنشُورَةِ مِنْهَا ان میں سے جو کھلی ہوئی ہیں ان کے ذریعے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے بس فقہا فرماتے ہیں اِذَا اَشَارَةُ بِظُهُورِهَا کہ جب اشارہ کیا انگلیوں کی ظاہر کے ساتھ یعنی ان کے ظاہر عورت کی طرف کیا فَبِالْمَزْمُومَتِ مِنْهَا تو پھر اشارہ جو ہے جو انگلیاں ملائی ہوئی ہیں بند کی ہوئی ہیں ان کے ذریعے ہوگا تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا کھلی ہوئی انگلیوں کا اعتبار ہے لیکن اگر خاوند نے بعد میں کہا میں نے تو بند انگلیوں کی نیت کی تھی کھلی انگلیاں تو تین ہیں لیکن بند تو دو ہے میں نے تو دو طلاقوں کی نیت کی تھی تو کہتے ہیں اس صورت میں دیانتاً تو اس کی تصدیق کی جائے گی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن اگر قاضی کے پاس مسئلہ چلا گیا تو قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس لیے کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے ظاہر یہی ہے کہ اشارہ کھلی انگلیوں سے کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ تَقْعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَنشُورَةِ مِنْهَا اور جب اشارہ جو ہے ان میں سے کھلی ہوئی انگلیوں کے ذریعے ہوتا ہے تو فَلَاوْ نَوَ الْإِشَارَةَ بِالْمَزْمُومَتَئِنِ تو اگر خاون نے ان دو بند انگلیوں کے ذریعے اشارے کی نیت کر لی يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَعًا تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی نہ کہ قضاءً وَقَضَا اِذَا نَوَ الْإِشَارَةَ بِالْكَفِ حَتَّائِ دوسری صورت خاون نے بیوی کی طرف اشارہ کیا بیوی کی طرف اور کہتا ہے میں نے تو ہتھیلی کے ذریعے اشارے کا ارادہ کیا تھا انگلیوں کے ذریعے اشارہ مقصود نہیں تھا ہتھیلی کے ذریعے اور ہتھیلی تو ایک ہے یعنی میرا ایک طلاق کا ارادہ تھا تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن اگر قاضی کے پاس بات گئی تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا نَوَلْ اِشَارَةَ بِالْكَفِ اور اسی طرح اگر خاون نے ہتھیلی کے ذریعے اشارے کی نیت کی یعنی وہاں بھی دیانتاً تصدیق کریں گے حَتَّى يَقَعُ فِي الْأُولَى سِنْتَانِ دِیانَةً بھئے یاد رکھئے یہاں پر بھی یہ حتہ نصب نہیں دے گا کیونکہ حتہ کے نصب کے لئے میں نے بتلایا تھا دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حتہ کا ماں بعد مستقبل ہونا چاہیے حتہ کے ماں قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ تھی کہ حتہ جو ہے وہاں سببیت یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو یعنی حتہ کے ماں قبل کو سبب ہونا چاہیے ماں بعد کے لئے یا حتہ کے ماں بعد کو غایہ ہونا چاہیے ماں قبل کے لئے پھر حتہ کے بعد انمقدر ہوتا ہے تو یہاں یہ شرطیں پوری نہیں لہذا حتہ نصب نہیں دے گا یعنی اس حتہ کے بعد انمقدر نہیں ہوگا یہاں تک کہ پہلی صورت میں دو طلاقیں ہوں گی دیانتا یعنی دو انگلیاں بند تھیں اور اس نے بھی بند انگلیاں سے اشارے کی نیت کی ہے تو دو طلاقیں ہوں گی دیانتا اور اگر اس نے کہا میں نے ہتھیلی کے لئے اشارے کی نیت کی تھی تو اس صورت میں پھر ایک ہی طلاق واقع ہوگی دیانتا نہ کہ قضاء تو کہتے ہیں یہاں تک کہ پہلی صورت میں دو طلاقیں واقع ہوں گی دیانتا اور دوسری صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ یہ اشارہ اس کا بھی احتمال رکھتا ہے یہ جو ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے یہ ہتھیلی سے بھی اشارے کا احتمال رکھتا ہے اور بند انگلیوں سے بھی اشارے کا احتمال رکھتا ہے تو دیانتا تو ہم تصدیق کریں گے لیکن قضاءان نہیں کیونکہ یہ خلاف ظاہر ہے تو کہتے ہیں لئے انہو یحتمیلوہو کیونکہ یہ اس کا بھی احتمال رکھتا ہے لیکن نہو خلاف الظاہری لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے وَلَوْ لَمْ يَقُلْ هَا كَذَا يَقَعُوا وَاحِدَةٌ بھئی خاوند نے کیا کہا تھا بیوی سے اور ساتھ اشارہ کر رہا ہے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اگر یہ خاوند حاکذہ کا لفظ ذکر نہ کرتا یعنی عدد مبہم کو ذکر نہ کرتا صرف یوں کہتا اور انگلیوں سے اشارہ کر دیتا دو یا تین کا تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہونی تھی یہ جو حاکذہ اس نے ساتھ ذکر کیا ہے حاکذہ کا لفظ اس عدد کے اندر ابحام تھا اور انگلیوں نے آ کر اس ابحام کو دور کیا تھا لیکن انتی تعلقن کے اندر تو کوئی ابحام نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ انگلیوں کا بے شک اشارہ بھی کرے اس اشارے کا کوئی اعتبار نہیں انتی تعلقن کا اعتبار ہے اور ایک ہی طلاق ہوگی چاہے وہ دو انگلیوں کا ساتھ اشارہ کرے چاہے تین انگلیوں کا توجہ ہے یہ تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے لیکن شامی کے اندر صاحبِ شامی فرماتے ہیں کہ اگر صرف انتی تعلقن کے ساتھ بھی انگلیوں کا اشارہ کرے گا تو وہ معتبر ہے تین انگلیوں کا اشارہ کیا تو تینوں ہو جائیں گی دو کا اشارہ کیا تو دو ہو جائیں گی حاکذہ کا لفظ ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَقُلْ حَاکَذَا اور اگر خاون حاکذہ کا لفظ نہ کہتا تو يَقَعُوا حِدَةٌ ایک ہی طلاق واقع ہوتی صاحبِ ہی دایا فرمارے ہیں لیکن میں نے بتایا شامی میں ہے کہ عدد کا پھر بھی اعتبار ہوگا بھئی تو کہتے ہیں اس صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی لِعَنَّهُ لَمْ تَقْتَرٍ بِالْعَدَدِ الْمُبْحَمِ اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے وہ عدد مبھم کے ساتھ نہیں ملی فَبَقِيَ الْاِعْتِبَارُ لِقَوْلِهِ انْتِ طَالِقُنْ لِحَادَ خاون کے قول انْتِ طَالِقُنْ کا اعتبار باقی رہا اسی کا اعتبار کریں گے اور اس سے تو ایک طلاق ہوتی ہے آگے دیکھئے وَإِذَا وَصَفَتْ طَلَاقَ بِذَرْبٍ مِّنَ زِيَادَتِ اَوِ شِدَّتِ كَانَ بَائِنًا اگر خامن نے طلاق کو موصوف کیا زیادتی یا شدت کے ساتھ تو اس صورت میں پھر طلاق بائن ہوگی کیا ہوگی؟ طلاق بائن ہوگی کہتے ہیں وَإِذَا وَصَفَتْ طَلَاقَ بِذَرْبٍ مِّنَ زِيَادَتِ اَوْ شِدَّتِ اور اگر خامن نے طلاق کو موصوف کیا بِذَرْبٍ ضرب کا معنی ہے قسم نوع بِذَرْبٍ مِّنَ زِيَادَتِ اَوِ شِدَّتِ زیادتی یا شدت کی نوع میں سے کسی کے ساتھ طلاق کو موصوف کیا کَانَ بَائِنًا تو طلاق بائن ہوگی یعنی طلاق کا وصف بھی بڑھ جائے گا طلاق رجعی تو عام طلاق ہے اور جب وصف بڑھائے گا تو اب طلاق کے اندر بھی شدت آ جائے گی اسی کے مطابق اب طلاق رجعی نہ رہے گی بلکہ وہ کیا بن جائے گی طلاق بائن مثل اَن يَقُولَ مثال کے طور پر خوابن یوں کہتا ہے انتی طالق بائنن انتی طالق بائنن تے دیکھو طالق کے ساتھ بائنن کی صفت بڑھا دی تجھے ایسی طلاق ہے بائنن جو جدا کرنے والی ہے تو طلاق بائن ہوگی یا انتی طالقن البتتا بطن کا معنی بھی قطعن ہے البتتا یعنی کاٹنے والی طلاق تو لہذا انتی طالقن البتتا اس سے بھی طلاق بائنن ہو جائے گی بطن کا معنی کاٹنا ہے اور طلاق رجعی نکاح کو کاٹتی ہے یا طلاق بائن نکاح کو کاٹتی ہے بائن کاٹتی ہے تو اس لئے یہاں پر طلاق بائنن ہوگی کیونکہ تے مِسْلُ اَن يَقُولَ مثال کے طور پر خوابن یوں کہتا ہے انتی طالقن بائنن او البتتا تو اس صورت میں طلاق بائن ہوگی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقَعُ رَجْعِيًّا اِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلاق رجعی واقع ہوگی چاہے بائنن یا البتتا کو بھی ساتھ ملا دے پھر بھی رجعی واقع ہوگی اِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ جب یہ طلاق صحبت کے بعد ہو رجعی ہی ہوگی بھئی کیوں یہ دخول کے بعد کی قید کیوں لگائی صحبت کے بعد کی قید کیوں لگائی وجہ یہ کہ غیر مدخول بیہا میں آپ پڑ چکے ہیں وہ عورت جسے خوابن نے بھی صحبت ہی نہیں کی اس کو طلاق رجعی بھی دے گا وہ خود بخود کیا ہو جائے گی بائن ہو جائے گی طلاق دیتے ہی فوراں نکاح ٹوٹ گیا اب اس پر عدت بھی نہیں ہے تو غیر مدخول بیہا کو رجعی بھی دے گا وہ کیا ہو جائے گی طلاق بائن ہو جائے گی اس لئے کہا امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں يَقَعُ رَجْعِيًا کہ طلاق رجعی واقع ہوگی اِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ جبکہ یہ صحبت کے بعد ہو لِأَنَّ تَلَاقَ امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے طلاق کے بعد رجعت کو ثابت کیا ہے کہ طلاق کے بعد خوابن رجع کر سکتا ہے عدت کے اندر اندر تو طلاق کے پیچھے رجع آتا ہے اور یہ شخص طلاق بائن دے کر کیا کرنا چاہتا ہے اس رجع کو ساقط کرنا چاہتا ہے یعنی شریعت کے حکم کو بدلنا چاہتا ہے لہذا اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں اور رجع کا حق خوابن کو پھر بھی رہے گا معلوم ہوا انتی طالق بائن کہ دے یا انتی طالق البتتہ کہ دے دونوں صورتوں میں رجوع کا حق پھر بھی خوابن کے پاس رہے گا تو طلاق رجع ہوگی طلاق بائن نہیں ہوگی وجہ سمجھ میں آگے کیا وجہ کہ شریعت نے طلاق کے بعد رجوع کا حق دیا ہے خوابن کو اور یہ کہنے والا انتی طالق بائن یا انتی طالق البتتہ کہ کر شریعت کے اس حکم کو بدلنا چاہتا ہے کہ میں ایسی طلاق دوں جس کے بعد مجھے رجوع کا حق ہی نہ رہے بھئی آپ کیسے شریعت کا حکم بدل سکتے ہیں آپ کو شریعت کا حکم بدلنے کی اجازت نہیں ہوگی لہذا رجوع کا حق ابھی بھی خوابن کے پاس رہے گا المعلوم ہوا انتی طالق بائن یا انتی طالق البتتہ کہنے سے طلاق بائن نہیں ہوگی طلاق رجعی ہی ہوگی تو کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحمولہ فرماتے ہیں يَقَوْ رَجْعِيًّا اِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ کے طلاق رجعی واقع ہوگی جب یہ صحبت کے بعد ہو لِأَنَّ طَلَاقَ شُرِعًا مُعَقِّبًا لِلْرَجْعَةِ عَقَبَ يُعَقِّبُ تَعْقِبِ کمانا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے پیچھے لانا بعد میں لانا تو لِأَنَّ طَلَاقَ شُرِعًا اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے وہ مشروع ہوئی ہے معاقبًا لِلْرَجْعَةِ کہ یہ رجوع کو اپنے پیچھے لاتی ہے طلاق کس طریقے پر مشروع ہوئی ہے کس طریقے پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کے پیچھے رجوع کا حکم آئے گا خاون رجوع کر سکے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الطَلَاقَ شُرِعًا مُعَقِبًا لِلْرَجْعَةِ اس لئے کیونکہ طلاق مشروع ہوئی ہے کہ وہ اپنے پیچھے رجعت کو لاتی ہے فَقَانَ وَصْفُهُ بِالْبَيْنُونَتِ خِلاَفَ الْمَشْرُعِ لہذا خوابن کا طلاق کو بینونت کے ساتھ موصوف کرنا بینونت یعنی جدائی تو خوابن کا طلاق کو جدائی کے ساتھ موصوف کرنا خلاف المشروع یہ مشروع طریقے کے خلاف ہے مشروع طلاق کے خلاف ہوگا فَيَلْغُ لہذا یہ لغو ہو جائے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں وہ شرعی حکم کو نہیں بدل سکتا کَمَا اِذَا قَالَي کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے خوابن اپنی بیوی سے کہتا ہے اَنْتِ طَالِقُنْ عَلَا أَنْ لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكِ خوابن بیوی سے کہتا ہے اَنْتِ طَالِقُنْ تُجھے طلاق ہے عَلَا أَنْ لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكِ عَلَا شرط کے لئے آتا ہے عَلَا اس شرط پر عَلَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكِ کہ مجھے تجھ پر رجوع کا حق نہیں ہے مجھے تجھ پر رجوع کا حق امام شافی رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے خوابن بیوی سے کہے تجھے طلاق ہے اس شرط پر کہ مجھے رجوع کا حق نہیں ہوگا اور اے احناف آپ کے نزدیک بھی اس صورت میں طلاق رجعی ہی ہوگی خوابن کا یہ کہنا اس شرط پر کہ مجھے رجوع کا حق نہیں ہوگا یہ تو شریعت کے حکم کو بدل رہا ہے طلاق کے بعد تو خوابن کو رجوع کا حق ہوتا ہے لہذا یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں اور اے احناف آپ کے نزدیک بھی اس صورت کے اندر طلاق رجعی ہوگی جب خوابن نے کیا کہا کہ تمہیں طلاق ہے اس شرط پر کہ مجھے تم پر رجوع کا حق نہیں اس صورت میں اے احناف آپ کے نزدیک بھی طلاق رجعی ہوگی تو یہ بائنن بھی اسی طرح ہے بائنن لاکر خوابن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس شرط پر میں طلاق دے رہا ہوں کہ مجھے رجوع کا حق نہیں ہوگا لہذا اس کی یہ نیت لغب ہوگی بات سمجھ میں آگے گی تو کہتے ہیں کما اذا قالا یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے انتی طالقن علا ان لا رجع تلی علیکی کہ تجھے طلاق ہے اس شرط پر کہ میرے لئے تجھ پر رجوع کا حق نہیں ہوگا ولنا اب ہماری دلیل آگئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو وصفہو بما يحتملہو لفظہو کہ خاون نے طلاق کو موصوف کیا ہے اس چیز کے ساتھ جس کا لفظ بھی احتمال رکھتا ہے انتی طالقن تجھے طلاق ہے یہ رجعی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور بینونت کا بھی احتمال رکھتا ہے اور لفظ کے اندر جب ایک احتمال ہو تو اس کو کسی لفظ کے ذریعے متعین کرنے سے وہ متعین ہو جاتا ہے متعین کرنے سے وہ متعین ہو جاتا ہے انتی طالقن میں طلاق رجعی کا بھی احتمال اور طلاق بائین کا بھی احتمال تو جب وہ آگے بائینون کا لفظ لے آیا تو لفظ کے احتمال میں سے ہی ایک احتمال کو متعین کر دیا نئی توجہ پھر سنو ہماری دلیل چل رہی ہے انتی طالقن کے اندر ہم کہتے ہیں طلاق رجعی کا بھی احتمال طلاق بائین کا بھی احتمال ہے اور آگے وہ بائینون یا البتتہ کا لفظ لے آتا ہے تو اس نے وہی جو ایک احتمال طلاق کے اندر تھا بائن والا اسی کو متعین کر دیا کہ یہاں میری مراد طلاق سے رجعی نہیں ہے بلکہ کونسی ہے بائن ہے پھر سنو انتی طالقن میں دو احتمال کونسے احتمال رجعی بھی اور بائن بھی رجعی بھی اور بائن بھی تو اگر انتی طالقن کے آگے وہ کچھ بھی نہ لائے تو رجعی ادنا درجہ ہے اور بائن اعلی درجہ ہے تو ادنا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے طلاق رجعی ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ بائن کا یا البتتہ کا لفظ آگے لاتا ہے تو یہ بائن کا احتمال تو طلاق کے اندر موجود تھا تو اسی ایک احتمال کو اس بائن لفظ کے ذریعے کیا کر دیا اس نے متعین کر دیا کہ اس طلاق سے میری مراد رجعی والی طلاق نہیں ہے بلکہ کونسی والی ہے بائن والی ہے اور لفظ کے اندر جب ایک چیز کا احتمال ہو تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں متعین کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو وصفہو بیما یحتملوہو لفظوہو کہ خاون نے اس طلاق کو موصوف کیا ہے اس چیز کے ساتھ جس کا یہ لفظ بھی احتمال رکھتا ہے اس طلاق کے اندر بھی رجعی کا بھی احتمال اور بائن کا بھی احتمال سوال انتی طالقن میں بائن کا احتمال کہاں سے آپ لے آئے یہ تو آپ نے ایک نئی بات کر دی یہ تو آپ نے نئی بات کر دی تو کہتے ہیں بھئی آپ دیکھتے نہیں خاون غیر مدخول بیہا عورت کو انتی طالقن کہتا ہے جس سے ابھی صحبت نہیں کی جس کے ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی اس کو خاون انتی طالقن کہے گا کونسی طلاق ہوگی طلاق بائن ہو جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا دیکھا معلوم ہوئی اس انتی طالقن میں بائن کا احتمال تھا جب ہی تو ہوئی بائن طلاق ورنہ نہ ہوتی بھئی اور نیس خاون اگر مدخول بیہا جو ہے جس سے صحبت کر چکا ہے اس کو انتی طالقن کہتا ہے تو عورت کو طلاق ہو گئی اور عورت عدت گزارے گی اس عدت کے اندر خاون رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر خاون نے رجوع نہ کیا اور عدت گزر گئی تو عورت جدا ہو جائے گی عورت اور مجھے بتائیے یہ جو عورت جدا ہوئی یہ اسی انتی طالقن سے ہوئی یا کسی اور طلاق سے ہوئی اسی انتی طالقن سے ہوئی اسی انتی طالقن سے یہ جدائی آئی ہے معلوم ہو انتی طالقن کے اندر رجعی کا بھی احتمال ہے اور بائن کا بھی احتمال ہے تو جب لفظ کے اندر ایک چیز کا احتمال ہو تو اس کو متکلم متعین کر سکتا ہے تو بائن یا البتتہ کا لفظ لاکر اس نے اس کو متعین کر دیا تو کہتے ہیں ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو وصفہو بما يحتملوہو لفظوہو کے خوابن نے طلاق کو موصوف کیا ہے اس صفت کے ساتھ کے جس کا یہ لفظ احتمال بھی رکھتا ہے یعنی بینونت کا اس میں احتمال بھی ہے اللہ طرح کہ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ وہ جدائی جو صحبت سے پہلے آتی ہے اسی طرح وہ جدائی جو عدت کے بعد آتی ہے وہ اسی انتی تعلقن سے حاصل ہوتی ہے معلوم ہے اس کے اندر بینونت کا بھی احتمال ہے تو لہذا یہ جو وصف خاوند لیا ہے یعنی بائنن یا البتہ تھا یہ جو وصف خاوند لیا ہے لتعین احد المحتملین یہ ان دو محتملوں میں سے ایک کی تعین کے لیے لیا ہے وَمَسْأَلَةُ الرَّجْعَةِ مَمْنُوعَةٌ امام شافیر حملہ فرماتے تھے جیسے خاوند بیوی سے کہے کہ تجھے طلاق ہے اس شرط پر کہ میں رجوع نہیں کر سکتا تجھے طلاق ہے اس شرط پر کہ میں رجوع نہیں کر سکتا کہ یہ اے احناف آپ کے نزدیک بھی صورت میں طلاق رجعی ہوگی تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَمَسْأَلَةُ الرَّجْعَةِ مَمْنُوعَةٌ کہ رجعت والا مسئلہ ممنوع ہے یعنی ہمیں تسلیم نہیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے احناف آپ کے نزدیک بھی صورت میں طلاق رجعی ہوگی جب خاوند بیوی سے کیا کہے کہ تجھے طلاق ہے اس شرط پر کہ میں رجوع نہیں کر سکتا خاوند یہ شرط ذکر کر دیتا ہے تو ہمیں یہ تسلیم نہیں ہمارے نزدیک کی صورت میں رجعی نہیں ہوگی بائن ہوگی ہمارے نزدیک بائن ہوگی لہذا اس کو آپ دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے یہ معنی ہے وَمَسْأَلَةُ الرَّجْعَةِ مَمْنُوعَةٌ اور رجوع ولا مسئلہ وہ ممنوع ہے یعنی ہمیں تسلیم نہیں فَتَقَعُوا حِدَةٌ بَائِنَةٌ اِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ اچھا ادھر دیکھئے اَنْتِ تَعْلِقُنْ بَائِنُنْ اَنْتِ تَعْلِقُنْ بَائِنُنْ تو خاوند نے بیوی سے کہا ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ بَائِنُنْ یا اَنْتِ تَعْلِقُنْ الْبَتَّتَ تو آپ کو بتلائیں گے اگر خاوند اس کے ذریعے کوئی نیت نہ کرے تو بھی ایک طلاق ہو جائے گی اور طلاق بائن ہوگی کیونکہ یہ صریح ہے اور صریح کے اندر نیت کی ضرورت نہیں اس کے اندر اور کوئی معنی ہے ہی نہیں اَنْتِ تَعْلِقُنْ بَائِنُ ان کا معنی ہے وہ طلاق دے رہا ہے لہذا وہ نیت کرے یا نہ کرے ایک طلاق بائن ہو جائے گی اور اگر اس نے ایک کی نیت کی پھر بھی ایک ہی ہوگی اور اگر اس نے دو کی نیت کی پھر بھی ایک ہی ہوگی پھر بھی ایک ہی ہوگی لیکن اگر اس نے تین کی نیت کی تو تین بھی ہو جائیں گی اَنْتِ تَعْلِقُنْ بَائِنُنْ یا اَنْتِ تَعْلِقُنْ أَلْبَتَّتَ تو ان صورت میں تین کی نیت کی تو تین بھی ہو جائیں گی اس وراء سے تین ہوں گی کہ یہ دراصل صفت ہے مصدر محضوف کی یہ بائنن اور البتتا یہ کس کی صفت ہیں مصدر محضوف کی اور مصدر وہ اس میں جنس ہوتا ہے اس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور پوری جنس پر بھی ہوتا ہے اور پوری جنس طلاق کتنی ہے تین لہذا تین کی نیت بھی یہاں صحیح ہے تین کی نیت بھی مثلاً خامن نے بی بی سے کہا ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ بَائِنُنْ اصل میں گویا خامن یوں کہہ رہا ہے اَنْتِ تَعْلِقُنْ تَلَاقًا هِيَا بَائِنُنْ اَنْتِ تَعْلِقُنْ تَلَاقًا هِيَا بَائِنُنْ یَهُوَا بَائِنُنْ تجھے ایسی طلاق ہے کہ وہ بائن ہے تو اسی طرح یہ البتتا اس کو بھی کیا کریں گے مصدر محضوف کی صفت بنائیں گے اَنْتِ تَعْلِقُنْ تَلَاقًا الْبَتَّتَ یَا اَتْتَلَاقَ الْبَتَّتَ تو لہذا یہاں طلاق مصدر یہاں محضوف نکال لیں گے تو معلوم ہوا یہ صفت ہے مصدر محضوف کی اور مصدر وہ تو اس میں جنس ہے اس کا اطلاق قلیل پر یعنی ایک پر بھی صحیح ہے اور پوری جنس یعنی تین طلاقوں پر بھی صحیح ہے تو تین کی نیت کرے گا تو تین طلاقیں بھی ہو جائیں گی یا تو یہ مصدر کی صفت ہیں اس وجہ سے تین کی نیت بھی صحیح ہے یا اس وجہ سے کہ جدائی جو ہے بائن ان کا معنی بھی جدائی اور بتن کا معنی بھی جدائی بتن کا معنی بھی کاٹنا جدہ کرنا تو دونوں میں جدائی کا معنی ہے اور آگے صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے جدائی دو قسم کی ہے ایک بینونت خفیفہ ہے ایک غلیظہ ہے بی بی سے خوابن کی جدائی آتی ہے تو ایک بینونت خفیفہ ہے یعنی حل کی جدائی ہے اور اس میں دوبارہ نکاح کی گنجائش ہوتی ہے خوابن ایک یا دو طلاقیں دی ہیں اور طلاقیں بائن دی ہیں تو خوابن ابھی بھی نکاح کر سکتا ہے اس عورت سے نکاح تو ٹوٹ گیا لیکن نیا نکاح کر سکتا ہے اور اب اس کو ساری زندگی ایک طلاق کا حق ہوگا تو یہ بینونت خفیفہ ہے اور ایک بینونت غلیظہ ہے سخت جدائی وہ تین طلاقوں کی صورت میں آتی ہے کہ جس میں پھر خوابن دوبارہ اس عورت سے نکاح بھی نہیں کر سکتا الا یہ کہ یہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ اس کے ساتھ صحبت بھی کرے یاد رکھو یہ صحبت بھی دوسرے خوابن کی ضروری ہے صرف کسی سے نکاح کرے اور وہ طلاق دے دیں نہیں پھر پہلے خوابن کے لیے حلال نہیں ہوگی تو دوسرے خوابن سے نکاح کرے اور وہ صحبت بھی کرے پھر کسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ پہلے خوابن سے نکاح کر سکتی ہے تو معلوم ہوا بینونت اور جدائی بھی کتنی قسم پر ہے دو ایک بینونت خفیفہ ایک بینونت غلیظہ اور یہ بینون اور البتہ میں دونوں کا احتمال ہے اس لئے بینونت جدائی مراد ہے جدائی سلکی بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک طلاق اور جدائی سخت بھی ہو سکتی ہے یعنی تین طلاقیں تو تین کی بھی نیت کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے فَتَقَعُوا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ اِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ کہ ایک بینہ طلاق واقع ہوگی جب اس شخص کی کوئی نیت نہ ہو او نوست سن تینی یعنی ایس نے دو کی نیت کی ہے تب بھی ایک ہی واقع ہوگی امَّا اِذَا نَوَسْ سَلَاسَ فَسَلَاسٌ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ امَّا اِذَا نَوَسْ سَلَاسَ اور باقی خوابن نے جب تین کی نیت کی ہے فَسَلَاسٌ تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ تو اس وجہ سے جو ماقبل میں بات گزر گئی کہ یہاں مصدر محضوف ہے اور مصدر سے پوری جنس کا ارادہ بھی صحیح ہے بھئی وَلَوْ عَنَا بِقَوْلِهِ دوسری صورت خوابن نے بیوی سے کہا انتِ تَعْلِقُن بَائِنُن اور کہتا ہے تَعْلِقُن کے ذریعے میری ایک طلاق کی نیت تھی اور بائنن کے ذریعے میری دوسری طلاق کی نیت تھی تو یاد رکھو اس صورت میں پھر دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی یا اسی طرح خوابن کہتا ہے انتِ تَعْلِقُن البَتَّتَا اور کہتا ہے تَعْلِقُن کے ذریعے میری ایک طلاق کی نیت تھی اور البتتا کے ذریعے میری دوسری طلاق کی نیت تھی تو اس صورت میں بھی دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی وَلَوْ عَنَّا بِقَوْلِهِ انتِ تَعْلِقُن واحدةً اور اگر خوابن نے ارادہ کیا اپنے قول انتِ تَعْلِقُن کے ذریعے واحدةً ایک طلاقہ وَبِقَوْلِهِ بَائِنٌ اَوْ الْبَتَّتَ اُخْرَا اور اپنے قول بائنن یا البتتا کے ذریعے دوسری طلاقہ یقع تطلقہ تانی بائن تانی تو دو طلاقیں بائن واقع ہو جائیں گی لِأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ يَسْلُحُ لِبْتِدَاءِ الْعِقَاعِ اس لیے کیونکہ یہ وصف صلاحیت رکھتا ہے ابتداء اعقاع کی انتِ بائنن تو جدا ہے یا انتِ الْبَتَّتَ تُو جدا ہے تو یاد رکھو یہ کنایا ہے کیونکہ جدا ہے اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے تو مجھ سے جدا ہے طلاق کا بھی اس میں احتمال اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تُو اور عورتوں سے جدا ہے یعنی خسن و جمال میں تیرے جیسی کوئی بھی نہیں تو یہ کنایا ہوا کیا ہوا اور کنایا کے اندر خوابند نیت کرے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے خوابند نے بیوی سے کہا انتِ بائنن اور نیت طلاقی کی طلاق ہو جائے گی یا خوابند نے بیوی سے کہا انتِ الْبَتَّتَ تَو اور نیت طلاقی کی تو طلاق واقع ہو جائے گی تو جب انتِ بائنن اکیلے کے ساتھ یہ طلاق ہو جاتی ہے انتِ الْبَتَّتَ تَو کے ساتھ اکیلے کے ساتھ طلاق ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی اس کے ساتھ طلاق کی نیت کرنا صحیح ہے بھئی یہ معنی ہے لئنہ حاد الوصفی اصلح لابتدائی اقاع اس لئے کیونکہ یہ وصف صلاحیت رکھتا ہے ابتدائی اقاع کی کہ صرف اس کے ذریعے ہی ابتدائی اقاع طلاق کر دیا جائے انتی بائنون کہا جائے اور اس کے ذریعے ابتدائی اقاع کی نیت کی جائے کہ اسے طلاق واقع ہو جائے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقُنْ اَفْحَشَ تَلَاقِ خاون بیوی سے کہتا ہے اَنْتِ طَالِقُنْ اَفْحَشَ تَلَاقِ اَفْحَش کا معنی ہے حد سے بڑھی ہوئی پیچھے ذکر ہوا تھا غبن غبن فاحش کا غبن فاحش کا ذکر ہوا تھا تو فاحش کا معنی کیا ہوتا ہے حد سے بڑا ہوا حد سے زیادہ تو کہتے ہیں وَقَذَا اذا قال انتی طالق افحشت طلاق کہ تجھے حد سے بڑی ہوئی طلاق ہے تو اس صورت میں بھی وقع ذا بتلایا وقع ذا اسی طرح ہے جب خاون نے انتی طالق افحشت طلاق کہا یعنی اس میں بھی طلاق بائن ہو جائے گی تو کہتے ہیں وقع ذا اور اسی طرح ہے یعنی طلاق بائن ہو جائے گی اذا قال انتی طالق افحشت طلاق جب خاون نے بیوی سے کہا تجھے حد سے بڑی ہوئی طلاق ہے اس لیے کیونکہ طلاق کو اس وصف کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے اس کے اثر کے اعتبار سے اس کے افحشت طلاق حادثیں بڑی ہوئی طلاق تو یہ اس کے اثر کے اعتبار سے بتلا رہا ہے خود طلاق وہ تو غیر محسوس ہے وہ تو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لہذا وہ مراد نہیں ہے اور اس کے موصوف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا اثر مراد ہے اور اس کا اثر کس طرح ہوگا کہ رجعی کے بجائے بائن طلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں لِعَنَّهُ إِنَّمَا يُوسَفُ بِحَادَ الْوَصْفِ بِعْتِبَارِ اَسْرِهِ اس لیے کیونکہ طلاق جو ہے اس کو اس وصف یعنی افحش کے وصف کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے اس کے اثر کے اعتبار سے وَهُوَ الْبَيْنُونَتُ فِي الْحَالِ اور وہ فِي الْحَالِ بَيْنُونَتَ ہے عام طلاق دے گا تو وہاں تو رجوع کا حق ہے عدد کے بعد بینونت اور جدائی آئے گی لیکن یہاں اس کا اثر ظاہر ہوگا اور فِي الْحَالِ ہی بینونت آ جائے گی یعنی طلاق بائن ہو جائے گی یہ معنی ہے وَهُوَ الْبَيْنُونَتُ فِي الْحَالِ اور وہ فِي الْحَالِ ہی جدائی ہے یعنی وہ اثر جو ہے فَصَارَكَ قَوْلِهِ بَائِنُونَتُ یہ اسی طرح ہو گیا جیسے خاون کا قول بائنن تھا وَكَذَا اِذَا قَالَ أَخْبَسَتْ تَلَاقِ اَوْ أَسْوَأَهُ اور اسی طرح ہے یعنی طلاق بائن ہو جائے گی اِذَا قَالَ جب خاون نے بیوی سے کہا اَخْبَسَتْ تَلَاقِ اَنْتِ تَالِقُنْ اَخْبَسَتْ تَلَاقِ اَوْ أَسْوَأَهُ اَخْبَسْ اور اَسْوَأَ کا دونوں کا ایک ہی معنی ہے بدترین بھائی اَخْبَسْ کا معنی بھی بدترین اَسْوَأ بھائی اَسْوأ کا بھی کیا معنی بہترین بھائی تو کہتے ہیں وَكَذَا اِذَا قَالَ أَخْبَسَتْ تَلَاقِ اَوْ أَسْوَأَهُ اور اسی طرح ہے یعنی طلاق بائن ہوگی جب خاون نے بیوی سے کہا کہ تجھے بدترین طلاق ہے لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کہ اس کے ذریعے اس کا اثر بڑھے گا اور اثر کا بڑھنا کیا ہے کہ فی الحال ہی جدائی ہو جائے گی وَكَذَا اِذَا قَالَ تَلَاقَ الشَّيْطَانِ اَوْ تَلَاقَ الْبِدْعَتِ اگر اسی طرح اگر خاون نے بیوی سے کہا اَنتِ طَالِقٌ تَلَاقَ الشَّيْطَانِ تجھے شیطان والی طلاق ہے اَوْ اَنْتِ طَالِقٌ تَلَاقَ الْبِدْعَتِ تجھے بدعت والی طلاق ہے تو اس صورت میں بھی طلاق بائن ہو جائے گی اس لیے کیونکہ طلاق نسبت شیطان اور بدعت کی طرف کی معلوم ہے خلاف یہ سنت مراد ہے اور سنت تو ہے طلاق رجعی دینا اور اس کے مخالف کیا ہوگی طلاق بائن ہوگی کیونکہ کہتے ہیں وَكَذَا اِذَا قَالَ اور اسی طرح ہے یعنی طلاق بائن ہوگی اِذَا قَالَ جَبْ خَاونَ نے بی بی سے کہا طلاق شیطانی او طلاق البدعتی لِأَنَّ الرَّجْعِيَهُوَ السُنَّتُ کیونکہ طلاق رجعی وہ تو سنت ہے فَيَقُونُ الْبِدْعَتُ وَطَلَاقُ الشَّيْطَانِ بَائِنًا تو بدعت اور طلاق شیطان وہ طلاق بائن ہوگی وعن ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَتِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بَائِنًا إِلَّا بِالنِّيَتِ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں اَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَتِ اس صورت میں طلاق بائن نہیں ہوگی بلکہ طلاق رجعی ہوگی إِلَّا یہ کہ خاوند خود کہتا ہے میں نے بائن کی نیت کی تھی خاوند اگر بائن کی نیت کرتا ہے پھر تو بائن ہو جائے گی ویسے اسے بائن نہیں کیوں نہیں بائن ہوگی سنت تو رجعی ہوتی ہے اور یہ بدعات کہہ رہا ہے تو بدعات سے تو رجعی نہیں ہونی چاہیے بلکہ کون سے ہونی چاہیے بائن ہونی اس نے کیا کہا ہے بدعات کہا ہے بدعات کیا ہے سنت کے مخالف ہے سنت تو طلاق رجعی ہے لیکن امام ابو یوسف کیا فرماتے ہیں بدعات کی صورت میں بھی طلاق رجعی ہی ہوگی اللہ یہ کہ خاوند بقاعدہ بائن کی نیت کرے پھر بائن ہو جائے گی بھئی کیسے یہ تو بدعات کیا ہے پھر بھی آپ اس کو رجعی خرار دے رہے ہیں کہتے ہیں بعض اوقات طلاق رجعی کو بھی بدعات کہتے ہیں مثلاً حیض میں طلاق دے دی جب حیض میں طلاق دی حیض میں تو طلاق دینا منع تھا بھئی تو ہوئی تو رجعی طلاق ہی البتہ بدعات ہے معلوم ہوا طلاق بدعات رجعی بھی ہو سکتی ہے تو رجعی ہی ہوگی اللہ یہ کہ خاوند بائن کی نیت کر لے تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحم اللہ فی قول ہی انتی طالق لی البتعات اور امام ابی یوسف رحم اللہ سے روایت ہے خاوند کے قول انتی طالق لی البتعات کے بارے میں کہ انہو لا یکونو بائنن اللہ بن نیتی کہ یہ طلاق بائن نہیں ہوگی مگر خاوند کی نیت سے ہی لئن البتعات قد تکون من حیث الائقاع فی حالت حیض اس لئے کیونکہ بیتعات جو ہے کبھی کبار حالت حیض میں طلاق کے واقع کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے فلابدہ من النیتی لہذا نیت کا ہونا ضروری ہے بائن کے لئے وعن محمد رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ سے روایت ہے انہو اذا قالا کہ خاوند نے جب یوں کہا انتی طالق لی البتعاتی اور طلاق شیطانی انتی طالقون لی البتعاتی اور انتی طالقون طلاق شیطان کہا تو دونوں صورتوں میں یکون رجعیاں طلاق کونسی ہوگی رجعی ہوگی لئنہا ذا الوصف قد یتحقق بالطلاق فی حالت الحیض اس لئے کیونکہ ابیتعات والا وصف کبھی طلاق میں پایا جاتا ہے حالت حیض میں تو طلاق رجعی ہوگی بائن نہیں ہوگی فلا يثبت البینونت بشکی تو شک کی وجہ سے بینونت ثابت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئے وَكَدَا اِذَا قَالَكَ الْجَبَلِي خامن نے بیوی سے کہا انتی طالقون کل جبلی تجھے پہاڑ جیسی طلاق ہے یا مثل الجبلی تجھے طلاق ہے پہاڑ کے مثل پہاڑ جیسی تجھے طلاق ہے تو اس صورت میں بھی طلاق بائن ہوگی کیا ہوگی طلاق بائن ہوگی معلوم ہوا عظمت کے اندر وہ تشبیح دے رہا ہے کہ جیسے پہاڑ بہت بڑا ہے اسی طرح جو میں طلاق دے رہا ہوں وہ بھی عام طلاق نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ہے تو وصف میں زیادتی ہے لہذا بائن ہوگی رجعی نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَكَدَا اِذَا قَالَكَ الْجَبَلِ اور اسی طرح خامن جب کہا کل جبل لِأَنَّ تَشْبِحَ بِهِ يُوْجِبُ زِيَادَةً لَا مَحَالَتَ اس لیے کیونکہ پہاڑ کے ساتھ تشبیح دینا يُوْجِبُ زِيَادَةً یہ زیادتی کو ثابت کرتا ہے کہ طلاق وصف میں زیادتی ہو رہی ہے لَا مَحَالَتَ قَطْعِ طور پر پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں لِأَنَّ تَشْبِحَ بِهِ يُوْجِبُ زِيَادَةً لَا مَحَالَتَ اس لیے کیونکہ پہاڑ کے ساتھ تشبیح دینا یہ زیادتی کو ثابت کرتا ہے لَا مَحَالَتَ قَطْعِ طور پر وَدَالِكَ بِعِثْبَاتِ زِيَادَةِ الْوَصْفِ اور یہ وصف کی زیادتی کو ثابت کرنے سے ہی ہوگا طلاق میں زیادتی تو آ رہی ہے اور زیادتی کس اعتبار سے آئے وصف کے اعتبار سے زیادتی آئے گی تعداد کے اعتبار سے زیادتی نہیں آئے گی ہوگی ایک ہی طلاق البتہ رجعی نہیں ہوگی بلکہ بائن ہوگی وَكَذَا اِذَا قَالَ مِسْلَ الْجَبَلِ اور اسی طرح ہے جب خاون نے کہا اَن تِطَالِقٌ مِسْلَ الْجَبَلِ لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہہ دیا کہ وصف میں زیادتی آئے گی اور وصف میں زیادتی کی یہی صورت ہے کہ طلاق رجعی نہ ہو بلکہ طلاق بائن ہوگی وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحْمُ اللَّهِ يَكُونُ رَجْعِيًا امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خاون نے بیوی سے کہا تجھے پہاڑ جیسی طلاق ہے تو بھی طلاق رجعی ہوگی تو بھی طلاق رجعی وہ کہتے ہیں یہاں تشبیح بڑا ہونے میں نہیں ہے بلکہ تشبیح واحد ہونے میں ہے جیسے پہاڑ ایک ہے اسی طرح یہ طلاق بھی ایک ہے تو واحد ہونے میں تشبیح ہے بڑا ہونے میں تشبیح نہیں ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوُفَ رَحْمُ اللَّهِ اَبُوْ يُوسف رحم اللہ فرماتے ہیں يَكُونُ رجعِيًا کہ طلاق جو ہوگی وہ رجعی ہوگی لِأَنَّ الْجَبَلَ شَيْءٌ وَاحِدٌ اس لیے کیونکہ پہاڑ ایک چیز ہے فَقَانَ تَشْبِيحًا بِهِ فِي تَوَحُدِهِ تو اس کے ساتھ جو تشبیح دی گئی ہے فِي تَوَحُدِهِ اس کے ایک ہونے میں ہے یعنی ایک طلاق ہے تجھے اور وہ رجعی ہوگی وَلَوْ قَالَ لَهَا أَن تِطَالِقٌ اَشَدَّ تَلَاقِ اَوْ قَالْفٍ اَوْ مِلْ الْبَيْتِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ اِلَّا أَن يَنْوِيَ سَلَاسَا صورت مسئلہ یہ خامن نے بی بی سے کہا اَن تِطَالِقٌ اَشَدَّ تَلَاقِ تجھے تلاق ہے سخترین تلاق یا کہتا ہے اَن تِطَالِقٌ قَالْفٍ تجھے تلاق ہے ہزار جیسی تجھے تلاق ہے ہزار جیسی یا خامن بی بی سے کہتا ہے اَن تِطَالِقٌ مِلْ الْبَيْتِ کہ تجھے تلاق ہے گھر بھر کر گھر بھر کر تجھے تلاق ہے تو اس صورت میں ہمارے فقہہ فرماتے ہیں ایک ہی تلاق ہوگی اور وہ تلاق بائن ہوگی لیکن اگر خامن نے تین کی نیت کر لی تو ان لفظوں سے تین بھی ہو جائیں گی ان لفظوں سے تین بھی ہو جائیں گی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لَهَا اَن تِطَالِقٌ اَشَدَّتْ تَلَاقِ اور اگر خامن نے بی بی سے کہا تجھے سخترین تلاق ہے اَوْ قَالْفِن یا تجھے ہزار کی مثل تلاق ہے اَوْ مِلْ الْبَيْتِ یا گھر بھر کے تجھے تلاق ہے فَهِيَ وَاحِدَتٌ بَائِنَتٌ تو یہ ایک بائنہ تلاق ہوگی اِلَّا اَن يَنْوِيَ سَلَاسَ مگر یہ کہ خوابن تین کی نیت کر لے اَمَّلْ اَوْوَلُ اب ایک ایک لفظ کے بارے میں الگ بحث کریں گے تین لفظ ہیں یہاں پر اَن تِطَالِقٌ اَشَدَّتْ تَلَاقِ اَن تِطَالِقٌ قَالْفِن اور اَن تِطَالِقٌ مِلْ الْبَيْتِ تو ہر ایک کو الگ الگ بیان کریں گے پہلا لفظ کیا ہے اَن تِطَالِقٌ اَشَدَّتْ تَلَاقِ تو اس کے اندر دیکھو اَشَدَّتْ تَلَاق شدت کو بیان کر رہا ہے اور شدت وصف میں ہوگی سخت طلاق سخت طلاق کونسی ہے رجعیہ بائن بائن ہے کہ اسے فوراں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وصف کے اندر وہ شدت کو بیان کر رہا ہے لہذا طلاق بائن ہوگی اور تین کی نیت کرنا چاہے تین بھی ہو سکتی ہیں کیوں کیونکہ اس نے کیا لفظ کہا ہے اَن تِطَالِقُون اَشَدَّتْ تَلَاقِ تو اَشَدَّتْ تَلَاق دیکھو مستر آ رہا ہے کیا رہا ہے مستر اور مستر کیا ہے اس میں جنس اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر یعنی پوری جنس پر بھی تو پوری جنس یعنی تین کا ارادہ بھی وہ کر سکتا ہے یہ تھا پہلے لفظ کے بارے میں اَن تِطَالِقُون اَشَدَّتْ تَلَاق تو کہتے ہیں اَمَّا الْاوَلُ تو جو پہلا لفظ ہے یعنی اَن تِطَالِقُون اَشَدَّتْ تَلَاق کا جو لفظ ہے فَلِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِشِدَّتِ اس لیے کیونکہ خوابن نے تلاق کو موصوف کیا ہے شدت یعنی سختی کے ساتھ وَهُوَ الْبَائِنُ اور سخت تلاق کونسی ہے بائن ہے لِأَنَّهُ لَا يَخْتَمِلُ الْاِنْتِقَازَ وَلِرْتِفَازَ انتقاز کا معنی ٹوٹنا ارتفاز کا معنی بھی ٹوٹنا رد ہو جانا تو یہ جو تلاقِ بائن ہے یہ ٹوٹنے یا رد ہونے کا احتمال نہیں رکھتی لیکن تلاقِ رجعی وہ ٹوٹنے کا احتمال رکھتی ہے کہ خوابن پھر رجوع کر لے جبکہ تلاقِ بائن میں خوابن رجوع کر ہی نہیں سکتا وہاں اگر دوبارہ عورت کو رکھنا ہے نیا نکاح کرنا پڑے گا نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا تو معلوم ہوا ٹوٹنے اور اٹھنے کا احتمال بائن میں نہیں ہے رجعی میں ہے تو سخت تلاق کونسی ہوئی بائن ہوئی تو کہتے ہیں فلی انہو وصفہو بشدتی کیونکہ خوابن نے اس تلاق کو موصوف کیا ہے شدت کے ساتھ وہو البائن اور وہ تلاقِ بائن ہے اس لئے کیونکہ یہ تلاقِ بائن جو ہے وہ ٹوٹنے اور اٹھ جانے کا احتمال نہیں رکھتی اما الرجعی فیختملو جبکہ باقی تلاقِ رجعی جو ہے وہ ٹوٹنے اور اٹھنے کا احتمال رکھتی ہے وَإِنَّمَا تَصِحُ بِ آنتِ تَالِقُنْ أَشَدَّ تَلَاقِ اس سے تلاقِ بائن ہوگی اور تین کی نیت بھی صحیح ہے وہ کیوں صحیح ہے اب وہ بیان کر رہے ہیں میں نے وجہ بیان کر دی تین کی نیت کیوں صحیح کیونکہ اس کے اندر مصدر ذکر ہے اَشَدَّ تَلَاقِ بائن تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَصِحُ النِّيَةُ السَّلَاسِ اور تین کی نیت بھی صحیح ہے لِذِکْرِهِ المصدرہ بوجہ خوان کے مصدر کو ذکر کر دینے کے وَأَمَّا ثَانِي دوسری تلاق بائن کون سی تھی اَنتِ تَالِقُنْ كَأَلْفٍ تجھے تلاق ہے ہزار کے مثل اس میں ایک تلاق بائن تو ضرور ہوگی اور اگر تین کی نیت کرے گا تو تین بھی واقع ہو جائیں گی اب اس کو بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا ثَانِي اور باقی دوسری تلاق جو ہے فَلِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِحَادَتْ تَشْبِحُ فِي الْقُوَّتِ تَارَتَمْ وَفِي الْعَدَدِ اُخْرَا کہتے ہیں یہ جو الف کو جو ذکر کیا جاتا ہے الف کو کبھی کبار قوت کے طور پر الف کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے اور کبھی اس کے ذریعے عدد میں تشبیح دی جاتی ہے اَنتِ تَالِقُنْ كَأَلْفٍ تُجھے تلاق ہے ہزار جیسی تو یہ ہزار کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے کبھی قوت کے اعتبار سے تشبیح مقصود ہوتی ہے جیسے ہزار میں قوت زیادہ ہے اسی طرح اس چیز میں بھی قوت زیادہ ہے عرب کے اندر یاد رکھو جو بڑے بڑے بہادر ہوتے تھے جو بہت جن کی بہادری کی شہرت ہوتی تھی اس ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ ہزار آدمیوں کے برابر ہے کیا کہتے تھے ہزار آدمیوں کے برابر ہے دیکھو یہ ایک آدمی ہے اور کہتے تھے یہ ہزار کے برابر ہے یعنی قوت کے اندر کس چیز میں قوت کے اندر چنانچہ روایات میں آتا ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں ایک موقع پر مخالفین کی طرف سے بہت بڑا لشکر مقابلے پر آیا ایران کی بہت بڑی فوج تھی بھئی فارس بھئی فارس کئی لاکھ پر مشتمل فوج تھی تو قدیم زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے آ کر پڑاؤ ڈال دیتے اور پھر ہر روز صوبہ لڑائی شروع ہوتی اور شان تک جاری رہتی پھر شان کو لڑائی رک جاتی تھی بھئی اور پھر وہ زخمیوں وغیرہ کو سنبھالتے اگلے دن پھر ان کی طرف سے کچھ لوگ نکلتے صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ادھر مسلمانوں کی طرف سے نکلتے اور پھر جنگ ہوتی تھی بھئی تو پہلے دن جو ان کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ساٹھ ہزار یعنی باقی لشکر تو لاکھوں میں تھا وہ پیچھے تھا ساٹھ ہزار آدمی ان میں سے نکل کر آئے صفیں بنا لیں اسلحے سے لیس ہیں اسلحے میں چھپے ہوئے ہیں اور اب جنگ کے لیے تیار کھڑے ہو گئے حضرت خالد ابن ولید کمانڈر انچیف تھے مسلمانوں کے بھئی حضرت خالد ابن ولید اپنے لشکر کے سامنے چکر لگا رہے ہیں اور ایک کو اشارہ کرتے ہیں آو بھئی تم آگے آجو پھر دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں آو بھئی تم آگے آجو یہاں تک کہ تیس آدمی نکال لیے تیس آدمی نکال لیے اور کہنے لگیا آو چلو اب لڑنے چلیں ادھر ساٹھ ہزار ہیں ادھر تیس ہیں آپ سوچیں تو سہی تیس آدمی تو ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر آ جاتے ہیں اور ساٹھ ہزار کتنا ہی بڑی تعداد ہے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت یہ تو مناسب نہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن حضرت خالد مان ہی نہیں رہے کہ نہیں انہی تیس کو لے کر میں لڑوں گا ان کے ساتھ آخر بہت زیادہ ساتھیوں کے اسرار پر مجبور ہو کر آپ نے اسی طرح کے تیس مزید اور نوجوان نکال لیے اور وہ تھے ساٹھ ہزار ادھر ساٹھ اور فرمایا بس بھئی اس سے زیادہ میں ایک آدمی نہیں لے کر جاؤں گا اور یہ جو ساٹھ آدمی حضرت خالد ابن ولید نے نکالے تھے ان میں سے ہر ایک عرب کے اندر مشہور تھا کہ یہ ایک ہزار جوانوں کے برابر ہے بھئی تو یہ چوٹی کے بہادروں کو لے کر ساٹھ افراد کو لے کر حضرت خالد ابن ولید میدان میں نکال آئے اور کفار سے جنگ شروع کر دی تو کہتے ہیں مسلمان ان کے لشکر میں جس طرف کا رخ کرتے تھے ان کی صفوں کو الٹا دیتے تھے چنانچہ شام تک جنگ ہوتی رہی آپ ذرا تصور تو کریں کہ جنگ ہو رہی ہے اور تلواروں سے ہو رہی ہے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں لہذا آپ کا ہر وار پورے زور اور شور کے ساتھ ہوگا کہ جو مقابل ہے تاکہ وہ بچے نہ ورنہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا بھئی اور ان صحابہ کی اور ان لوگوں کی آپ تلوار بازی کے اندر مہارت کا اندازہ لگائیں صبح سے شام تک یہ تلوار چلا رہے ہیں اور لڑتے جا رہے ہیں حالانکہ تلوار تلوار کا تو اچھا خاصا وزن ہوتا ہے بھئی اور پھر اس کو آپ چند چکر بھی دے دیں تو شاید آپ کے بازوں میں کئی دن تک درد رہے بھئی کتنی اس کی انہوں نے مشک کی ہوگی کہ صبح سے شام تک لڑتے رہے اور شام کو پھر جب واپسی ہوئی تو مسلمانوں میں سے صرف ایک یا دو شہید ہوئے تھے ایک یا دو ہی غالباً گرفتار ہوئے تھے اور سینکڑوں دشمنوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ عرب کے اندر جو بڑا بہادر ہوتا تو اس کو ہزار کے ساتھ تشبیح دی جاتی تھی تو بات چل رہی ہے کہ خامن نے بیوی سے کہا انتی طالقن کا الفین تجھے ہزار کے جیسی طلاق ہے تو اس ہزار کے ذریعے کبھی قوت کے اندر تشبیح مقصود ہوتی ہے اور کبھی عدد کے اندر توجہ ہے تو قوت کے اندر اگر تشبیح مقصود ہے معلوم ہوا سخت طلاق دینا چاہتا ہے قوت والی طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ تو بائن ہے اس کے ذریعے نکاح فوراں ٹوٹ جاتا ہے اور اگر عدد کا ارادہ کیا جائے گا تو کہنے کا مطلب ہے تجھے ہزار طلاقیں ہیں لیکن طلاقوں کی تعداد تو زیادہ سے زیادہ تین ہے تو لہذا صرف تین واقع ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور جو دوسرا لفظ ہے یعنی یہ والا جو لفظ ہے اس لئے کیونکہ کبھی کبار اس تشبیح کے ذریعے ارادہ کیا جاتا ہے قوت میں تارتا کبھی کبار اور کبھی عدد کے اندر تشبیح کا ارادہ کیا جاتا ہے اخرہ دوسری مرتبہ تارتا اخرہ وفی العدد تارتا اخرہ اور دوسرے موقع پر اس میں عدد کا ارادہ کیا جاتا ہے یقال عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہوا الف رجول وہ ہزار آدمی ہے یعنی ہزار آدمیوں کے برابر ہے ویراد بیہ القوت اور اس کے ذریعے قوت کا ارادہ کیا جاتا ہے فیصح نیت الامرین تو دونوں امروں کی نیت صحیح ہے قوت کا ارادہ بھی یہاں ٹھیک اور قوت کا ارادہ کیا تو ایک تلاق بائن ہو جائے گی اور عدد کا ارادہ بھی صحیح اور عدد کی صورت میں پھر تین تلاقیں ہو جائیں گی تو کہتے ہیں فیصح نیت الامرین تو دونوں امروں کی نیت صحیح ہے یعنی قوت کی بھی اور عدد کی بھی وعیند فقدانیہ تو بھئی دونوں کی نیت صحیح ہے قوت کی نیت بھی صحیح اور عدد کی نیت بھی صحیح لیکن اگر نیت نہیں ہے کسی بھی چیز کی تو پھر ایک بائن تو کم از کم ضرور ہو جائے گی ادنا ادنا اس لفظے انتی طالقون کالفین ادنا ایک ہے اور زیادہ سے زیادہ تین ہے قوت کی نیت کرے تو ایک ہوگی اور عدد کی نیت کرے تو تین ہوں گی تو جب کوئی نیت نہ ہو تو اقل تو ضرور ثابت ہو جائے گی یعنی ایک طلاق تو ضرور ہو جائے گی بھئی یہ معنی ہے وعند فقدانیہ اور جب نیت نہ پائی جائے یسبت آقل لہما تو ان دونوں میں سے جو اقل ہے یعنی ایک طلاق بائن وہ تو ضرور ثابت ہو جائے گی وعن محمد رحمہ اللہ انہو یقعو السلاس وعند عدم نیتی امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی جب کوئی نیت نہ ہو جب کوئی نیت نہ ہو انتی تعلقن کا الفن میں تو پھر تین واقع ہو جائیں گی لئنہو عددن کیونکہ الف کیا ہے عدد ہے لہذا عدد میں تشبیح مقصود ہے تو لہذا یہ تو تقاضی کرتا ہے ہزار طلاقیں ہونی چاہیے لیکن طلاقیں تو زیادہ سے زیادہ ہیں ہی کتنی تین لہذا تین واقع ہو جائیں گی جب کوئی نیت نہ ہو یہ امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے بھئی تو کہتے ہیں کہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی نیت نہ ہوتے وقت لئنہو عددن کیونکہ یہ الف جو ہے یہ عدد ہے تو اس کے ذریعے عدد میں ہی تشبیح مراد ہوگی ظاہرن ظاہری طور پر تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس شخص نے یوں کہا ہو کہ تجھے طلاق ہے ہزار کے عدد کے مثل اور اس کے اندر تو بل اتفاق تین طلاقیں ہوتی ہیں دیکھو یہاں قوت کا ارادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ خود عدد کا لفظ خوابند لارہا ہے انتی طالقن کا عدد الف اور یہاں بل اتفاق ہمارے تین امہ کے نزدیک تین طلاقیں ہو جائیں گی تو کا الف کہنا بھی اسی طرح ہے کا عدد الف کہنا تو لہذا جیسے کا عدد الف میں تین طلاقیں ہیں تو کا الف میں بھی تین طلاقیں ہوں گی امام محمد رحماللہ فرماتے ہیں تو فصارکما اذا قال تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے خوابند نے یوں کہا ہو انتی طالقن کا عدد الف کہ تجھے طلاق ہے جیسے کہ ہزار کا عدد ہے وَأَمَّا السَّالِسُ اب تیسرا لفظ آ گیا تیسرا لفظ کیا تھا مِلْأَلْبَيْتِ انتی طالقن مِلْأَلْبَيْتِ کہتے ہیں وَأَمَّا السَّالِسُ اور تیسرا لفظ جو ہے فَلِأَنَّ شَيْءَ قَدْ يَمْلَأُ الْبَيْتَ لِعَزْمَةٍ فِي نَفْسِهِ تو کہتے ہیں فَلِأَنَّ شَيْءَ قَدْ يَمْلَأُ الْبَيْتَ لِعَزْمَةٍ فِي نَفْسِهِ اس لیے کیونکہ کوئی چیز کبھی کبھار پورے گھر کو بھر دیتی ہے لِعَزْمَةٍ فِي نَفْسِهِ اپنی ذات میں بڑا ہونے کی وجہ سے کوئی چیز بڑی ہوتی ہے وہ پورے گھر کو بھر دیتی ہے وَقَدْ يَمْلَأُ لِكَسْرَتِهِ اور کبھی کبھار کوئی چیز گھر کو بھر دیتی ہے لِكَسْرَتِهِ اپنی کسرت کی وجہ سے تو لہذا اس کے اندر بھی دونوں احتمال ہیں عظمت کا بھی کہ بڑی طلاق ہے مراد یہ ہے بڑی طلاق ہے جیسے کوئی بڑی چیز ایک ہی چیز پورے گھر کو بھر دے اور نہیں اس میں کسرت کا بھی احتمال ہے کہ اتنی زیادہ طلاقیں ہیں تو جیسے پورے گھر کو بھر دیں توجہ ہے تو لہذا اگر کوئی نیت نہیں کی تو پھر تو ایک تو ضرور ہو جائے گی اور اگر اس نے کسرت کی نیت کی ہے تو پھر تین ہو جائیں گے تو کہتے ہیں فَلِئَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَمْلَأُ الْبَيْتَ لِعَزْمَةٍ فِي نَفْسِهِ اس لیے کیونکہ کوئی چیز کبھی کبھار پورے گھر کو بھر دیتی ہے اپنی ذات میں بڑا ہونے کے اعتبار سے وَقَدْ يَمْلَأُ لِكَسْرَتِهِ اور کبھی کبھار کوئی چیز پورے گھر کو بھر دیتی ہے لِكَسْرَتِهِ اپنی کسرت کی وجہ سے فَأَيَّزَالِكَ نَوَاتُ اس نے ان میں سے جس کی بھی نیت کی ہے سَحْحَتْ نِيَتُهُ تو خاوند کی نیت صحیح ہے وَعِندًا عِدَامِ النِّيَتِ سَبَتَ الْاقَلُ اور نیت کے معدوم ہوتے وقت عقل جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کم سے کم وہ تو ایک تلاقِ بائن ہے وہ ضرور ثابت ہو جائے گی سُمَّ الْأَصْلُ عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ اب ذاتہ ذکر کر رہے ہیں تشبیح وغیرہ کا یاد رکھو امام صاحب کے نزدیک جب بھی تلاق کو کسی چیز سے تشبیح دی جائے تو اس صورت میں تلاقِ بائن واقع ہوگی چاہے بڑی چیز سے تشبیح دیں چاہے چھوٹی چیز سے خاون بی بی سے کہتا ہے تجھے پہاڑ جیسی تلاق ہے دیکھو پہاڑ بڑی چیز ہے تب بھی تلاقِ بائن خاون بی بی سے کہتا ہے تجھے سوئی جیسی تلاق ہے تشبیح دی ہے تو امام صاحب کے نزدیک جب بھی کسی چیز سے تلاق کو تشبیح دی جائے یہ وصف میں زیادتی کا تقاضہ کرتی ہے کہ تلاق کے وصف میں زیادتی ہو گئی اور زیادتی کیسے ہو سکتی ہے کہ رجعی درہے تلاق بلکہ کونسی ہو جائے بائن ہو جائے توجہ ہے جیسے مثلا میں کہتا ہوں زید کس کی طرح ہے اسد یعنی شیر کی طرح ہے دیکھو زید کے وصف بڑھ گیا پتا چل گیا معلوم ہو وہ شیر کی طرح بہادر ہے تو بہادری کے وصف کا پتا چلا تو جب بھی تشبیح دی جاتی ہے تو وہ کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے وصف میں زیادتی کا وصف کیا ہوا بڑھ گیا ایک چیز کا اور تلاق کے اندر وصف کا بڑھنا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ رجعی کے بجائے کیا بن جائے بائن بن جائے اور طرح وصف نہیں بڑھ سکتا پھر ضابطہ یہ ہے امام صاحب کے نزدیک کہ جب بھی خاون طلاق کو تشبیح دے کسی چیز کے ساتھ تو طلاق بائن واقع ہوگی مشبہ بھی جو بھی چیز ہو چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی چاہے خاون بڑے ہونے کو ذکر کرے یا ذکر نہ کرے خاون نے کہا تجھے پہاڑ جیسی طلاق ہے اور ایک صورت یوں ہے خاون بڑے ہونے کو بھی ذکر کرتا ہے تجھے پہاڑ جیسی بڑی طلاق ہے تو چاہے بڑے ہونے کو ذکر کرے یا نہ کرے بس امام صاحب کا ذاتہ یہ ہے جب بھی طلاق کو کسی چیز سے تشبیح دی جائے گی تو طلاق بائن واقع ہوگی جبکہ آگے بتائیں گے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بڑے ہونے کو ذکر کیا تو پھر طلاق بائن ہوگی بڑے ہونے کو ذکر نہیں کیا تو طلاق بائن بھی نہیں مثلا خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقن کل جبلی تجھے پہاڑ جیسی طلاق ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں ایک ہی طلاق ہوگی اور رجعی ہوگی بائن نہیں ہوگی کیونکہ عظمت کو ساتھ ذکر نہیں کیا بڑا ہونے کو ذکر ہاں اگر خاون یوں کہتا ہے انتی طالقن انتی طالقن کا عظم الجبلی تجھے پہاڑ جیسی بڑی طلاق ہے پھر عظم کا لفظ اس نے ذکر کیا ہے اب بائن ہو جائے گی اب یہ اسی طرح خاون جو ہے وہ بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن مثل العبرتی مثل العبرتی عبرتن سوئی کو کہتے ہیں تجھے طلاق ہے سوئی کے مثل امام صاحب فرماتے ہیں طلاق بائن ہوگی طلاق بائن اور یوسر عملہ فرماتے ہیں یہاں عظمت بغیرہ کوئی ذکر نہیں لہذا طلاق رجعی ہوگی ہاں اگر عظمت کو ذکر کر دیتا یوں کہتا تجھے طلاق ہے مثل عزم العبرتی سوئی کے عظمت کے برابر تجھے طلاق ہے سوئی جتنی بڑی تجھے طلاق ہے تو ابھی امام صاحب کے نظرے ایک معاملہ اسی طرح طلاق بائن ہوگی اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں یہاں بڑا ہونے کو ذکر کر دیا ہے لہذا اس میں بھی طلاق بائن ہوگی تو امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں تشبیح کے اندر طلاق بائن کب ہوگی جب عظمت کو ساتھ ذکر کرے اگر عظمت کو ذکر نہیں کرے گا تو طلاق بائن نہیں ہوگی تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ ذکر العظم او لم یذکر خاون نے عظمت کو ذکر کیا یا نہ کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیما مرہ اند تشبیح یقتزی زیادت وصفین لیما مرہ اس وجہ سے جو بات گزر گئی کہ اند تشبیح یقتزی زیادت وصفین کے تشبیح جو ہے وہ زیادت وصف کا تقاضہ کرتی ہے اور وصف کی زیادتی بینونت کے ذریعے ہی ہوگی وعندہ ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اندہ کر العظم یکون بائنا وإلا فلا کہ اگر خاون نے عظمت کو بڑا ہونے کو ذکر کیا تو طلاق بائن ہوگی وإلا فلا ورنہ نہیں ہوگی ایش انکان المشبہ بھی مشبہ بھی جو کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا لئنہ تشبیح قد یکون فی التوحد علالتجرید اس لئے کیونکہ تشبیح کبھی کبار فی التوحد ایک ہونے میں بھی ہوتی ہے علالتجرید تجرید کا معنی جردیو جردو تجرید کا معنی ہے خالی کرنا خالی کرنا تو بعض اوقات وہ فرماتے ہیں عظمت سے خالی کر کے صرف واحد ہونے میں تشبیح مقصود ہوتی ہے مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن کل جبلی تجھے پہاڑ جیسی طلاق ہے تو پہاڑ میں ایک عظمت ہے اور ایک ہے اس کا واحد ہونہ تو کبھی کبار صرف واحد ہونے میں تشبیح مقصود ہوتی ہے عظمت کے بغیر ہی عظمت کے بغیر ہی لہذا اس لیے یہاں شک آ گیا اور شک کی وجہ سے طلاق بائن واقع نہیں ہوگی کیونکہ کبھی کبار تشبیح میں کیا مقصود ہوتا ہے صرف وحدت مقصود ہوتی ہے عظمت مقصود نہیں ہوتی یہ معنی ہے لئن تشبیح قد یکون فی التوحد علت تجرید اس لیے کیونکہ تشبیح کبھی کبار واحد ہونے میں ہوتی ہے علت تجرید خالی کرنے کے طریقے پر یعنی عظمت سے خالی کرتے ہوئے اور باقی عظمت کو ذکر کرنا تو یہ زیادتی کے لیے ہوتا ہے لا محالت قطعی طور پر لہذا اس صورت میں وصف میں زیادتی آئے گی اور طلاق بائن ہو جائے گی یہ امام ابو یوسف رمالہ کا ذابطہ تھا وعند زفر رحمہ اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک ان کانل مشبہ بہی مما یوسف بالعظم عند الناس یقع بائنا وإلا فہو رجعی امام زفر فرماتے ہیں مشبہ بہی کو دیکھیں گے اگر مشبہ بہی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان عظمت کے ساتھ موصوف ہے لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں تو پھر طلاق بائن ہوگی اور اگر مشبہ بہی ایسا ہے کہ لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے تو پھر طلاق رجعی ہوگی لہذا اگر خامن نے کہا انتی طالقن کل جبلی تو جبل کو تو لوگ بڑا سمجھتے ہیں لہذا طلاق بائن ہوگی اور اگر کہا انتی طالقن کل عبرتی کہ تجھے طلاق ہے سوئی جیسی سوئی کو تو لوگ بڑا نہیں سمجھتے لہذا طلاق رجعی ہی ہوگی تو امام زفر کا کیا ذابطہ کہ مشبہ بہی کو دیکھیں گے اگر لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں تو طلاق بائن ہوگی اگر لوگ بڑا نہیں سمجھتے تو طلاق بائن نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَعِنْدَ زُفَرَ رَحْمَ اللَّهُ اور امام زفر رحم اللَّهُ کے نزدیک اِنْ قَالَنْ مُشَبَّهُ بِهِ مِمَّا يُوسَفُ بِالْعِزَمِ عِنْدَ النَّاسِ کہ اگر مشبہ بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جو عظمت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے لوگوں کے نزدیک یعنی لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں یَقَعُ بَائِنًا تو اس صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی وَإِلَّا فَهُوَ رَجْعِيُنْ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر طلاق رجعی ہے بھئی یہ وَإِلَّا آیا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اللہ سے پہلے وَو آجائے تو یہ دراصل اللہ حرف استثناء نہیں ہے یہ اِنْ اور لَا سے مرکب ہے اَيْ وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَالِق اگر ایسا نہ ہو وَإِلَّا فَهُوَ رَجْعِيُنْ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر طلاق رجعی ہے وَقِيلَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَا أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقِيلَ مَعَا أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ امام محمد رحم اللہ کے بارے میں روایات واضح نہیں بعض فرماتے ہیں رحم اللہ کے ساتھ ہیں کہ عظمت کو ذکر کریں گے تو پھر طلاق بائن ہوگی ورنہ طلاق بائن نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَقِيلَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَا أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور کہا گیا ہے کہ امام محمد رحم اللہ امام صاحب کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں وَقِيلَ مَعَا أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور کہا گیا ہے کہ وہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں وَبَيَانُهُ فِي قَوْلِهِ اور اس اختلاف کا بیان خاون کے اس قسم کے قول میں ہوگا مِسْلَ رَأَسِ الْعِبْرَتِ مِسْلَ عِزَمِ رَأَسِ الْعِبْرَتِ وَمِسْلَ الْجَبَلِ وَمِسْلَ عِزَمِ الْجَبَلِ دیکھو ان لفظوں سے ان کے اختلاف کا اندازہ ہوگا مثلا اگر خاون نے بیوی سے کہا کہ تجھے سوئی کے سر کے مثل طلاق ہے سوئی کے سر کے برابر تجھے طلاق ہے تو امام صاحب کے نزدیک تشبیح پائی گئی اور جو بھی تشبیح پائی جائے اس کی وجہ سے طلاق بائن ہوتی ہے تو امام صاحب کے نزدیک اس صورت میں طلاق بائن ہوگی امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں یہاں کوئی عظمت کا ذکر نہیں ہے بڑا ہونے کا ذکر نہیں لہذا اس صورت میں طلاق رجعی ہوگی اور امام زفر کیا فرماتے ہیں کہ مشبہ بہی کو دیکھیں گے مشبہ بہی کیا ہے اگر لوگوں میں اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے تو پھر طلاق بائن ہوگی ورنہ رجعی اور سوئی کو تو لوگوں میں بڑا نہیں سمجھا جاتا تو وہ فرماتے ہیں اس صورت میں طلاق رجعی ہوگی تو امام صاحب کے نزدیک طلاق بائن اور امام زفر اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق رجعی ہوگی دوسرا لفظ ہے خاون نے بی بی سے کہا تجھے سوئی کے سر کے بڑے ہونے کے برابر طلاق ہے تو امام صاحب کے نزدیک تشبیح آگئی اور تشبیح جب بھی آجائے تو طلاق بائن ہوتی ہے تو امام صاحب کے نزدیک اس میں بھی طلاق بائن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی طلاق بائن کیونکہ عظم یعنی عظمت کا ذکر آگیا اور امام زفر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر مشابہ بھی یعنی سوئی جو ہے اس کو تو لوگ بڑا نہیں سمجھتے لہذا اس صورت میں طلاق رجعی ہوگی اور اگر خامن نے کہا انتی طالقن مثل الجبلی تو امام صاحب کے نزدیک تشبیح آگئے لہذا طلاق بائن امام زفر کے نزدیک بھی پہاڑ کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں طلاق بائن لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک عظمت کا ذکر نہیں ہے لہذا طلاق رجعی اور اگر خامن نے کہا انتی طالقن مثل عزم الجبلی مثل عزم الجبلی تو اس صورت میں سب کے نزدیک طلاق بائن ہوگی امام صاحب کے نزدیک تو اس لئے کیونکہ تشبیح آگئی اور تشبیح سے طلاق بائن ہوتی ہے امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس لئے کیونکہ پہاڑ کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں مشبہ بھی عظیم ہے اور امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ ہاں عزم کا ذکر ہے عظمت کا ذکر ہے بڑا ہونے کا ذکر ہے تو تینوں کے نزدیک اس لئے کی سورت میں طلاق بائن ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَبَيَانُهُ فِي قَوْلِهِ اور اس اختلاف کا بیان خواند کے اس قول کے اندر ہوگا مِثْلَ رَأْسِ الْعِبْرَتِ وَمِثْلَ عِزَمِ رَأْسِ الْعِبْرَتِ وَمِثْلَ الجَبَلِ وَمِثْلَ عِزَمِ الْجَبَلِ سورت سمجھ میں آگئی وَلَوْ قَالَ اَن تِطَالِقُن تَطْلِقَةً شَدِيدَةً اَوْ عَرِيزَةً اَوْ طَوِيلَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ سورت مسئلہ یہ خامد نے اپنی بی بی سے کہا اَن تِطَالِقُن تَطْلِقَةً شَدِيدَةً تجھے سخت قسم کی طلاق ہے یا اَن تِطَالِقُن تَطْلِقَةً عَرِيزَةً تجھے خوب چوڑی طلاق ہے اَوْ اَن تِطَالِقُن تَطْلِقَةً طَوِيلَةً تجھے لمبی طلاق ہے تو ان سب سورتوں میں وصف کی زیادتی آ رہی ہے لہذا طلاق بائن ہوگی کیا ہوگی طلاق بائن تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اَن تِطَالِقُن تَطْلِقَةً شَدِيدَةً اَوْ عَرِيزَةً اَوْ طَوِيلَةً یہ الفاظ خامد نے اگر کہے فَهِيَ وَاحِدَةً بَائِنَةً تو اس سورت میں ایک طلاق بائن ہوگی لِأَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ اب ایک ایک ہی وجہ ذکر کر رہے ہیں خامد نے کہا اَن تِطَالِقُن تَطْلِقَةً شَدِيدَةً تجھے سخت طلاق ہے اور خامد کے لئے سخت طلاق کونسی ہے رجعیہ بائن بائن ہے رجعی میں تو وہ رجوع کر لے گا لیکن بائن اس پر بھی سخت ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا تو اس لئے اسے طلاق بائن مراد ہوگی تو کہتے ہیں لِأَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ اس لئے کہ وہ طلاق جس کی طلاقی ممکن نہ ہو وہ خاون پر سخت ہوگی وَهُوَ الْبَائِنُ اور وہ طلاق بائن ہے وَمَا يَسْعُبُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ لِحَادَ الْأَمْرِ طُولٌ وَعَرَزٌ اسی طرح لمبائی یا چوڑائی کو ذکر کیا تو عربی زبان میں وہ چیز جس کی تلافی نہ ہو سکے جس کی تلافی مشکل ہو تو اس کام کے بارے میں عرب کہتے ہیں لِحَادَ الْأَمْرِ طُولٌ وَعَرَزٌ اس معاملے کی بڑی لمبائی اور چوڑائی ہے ایسا کام جس میں جو مشکل ہے جس کی تلافی نہ ہو سکے تو عرب کیا کہتے ہیں یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے معلوم ہوا طول اور عرز کے ذریعے بھی مشکل چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو لہذا خاون کے لیے سختی اور مشکل کس طلاق میں ہے بائن میں ہے کیونکہ وہ پھر رجوع نہیں کر سکتا اس لیے اسے طلاق بائن ہوگی جب خاون لمبائی یا چوڑائی زکر کر دے تو کہتے ہیں وَمَا يَسْعُبُتَ دَارُكُهُ اور وہ چیز جس کی تلافی مشکل ہو یقال تو عربی میں کہتے ہیں لِهَادَ الْأَمْرِ طُولُ وَعَرْزُن کے اس کام کی لمبائی اور چوڑائی ہے یعنی یہ بڑا سخت کام ہے وَعَنْ أَبِي يُوسف رحمه اللہ اور امام ابو يوسف رحمه اللہ سے روایت ہے کیَنَّهُ يَقْعُ بِهَا رجعیتن وہ فرماتے ہیں کہ ان سب سے رجعی طلاق واقع ہوگی سخت طلاق کہے یا لمبی طلاق کہے یا چوڑی طلاق کہے کیَنَّهُ يَقْعُ بِهَا رجعیتن کہ ان کے ذریعے رجعی طلاق واقع ہوگی لِأَنَّهَادَ الْوَصْفَ لَا يَلِقُ بِهِ کیونکہ یہ وصف جو ہیں طلاق کے لائق نہیں فَيَلْغُو تو یہ لغو ہو جائیں گے یہ اصاف طلاق کے لائق نہیں ہے اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے اس کی کوئی لمبائی چوڑائی یا اس میں کوئی سختی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں لِأَنَّهَادَ الْوَصْفَ لَا يَلِقُ بِهِ اس لئے کیونکہ یہ وصف جو ہیں یہ طلاق کے لائق نہیں ہیں اس لئے کیونکہ یہ اصاف جو ہیں یہ تو جسم جس چیز کا کوئی جسم ہو اس کے اصاف ہیں جس چیز کا جسم ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت شدید ہے بہت سخت ہے یا بہت لمبا ہے یا بہت چوڑا ہے اور طلاق طلاق کا تو کوئی اپنا الگ جسم نہیں وہ تو ایک صفت ہے طلاق کا تو اپنا الگ کوئی جسم نہیں لہذا یہ اصاف طلاق کے ہو ہی نہیں سکتے لہذا یہ لغو ہو جائیں گے ان کا کوئی اعتبار نہیں اور طلاق رجعی واقع ہوگی یہ معنی ہے لِأَنَّهَادَ الْوَصْفَ لَا يَلِقُ بِهِ اس لئے کیونکہ یہ جو وصف ہے یہ طلاق کے لائق نہیں ہے فَيَلْغُو تو یہ لغو ہو جائے گا وَلَوْنَوَسْ سَلَاسَ فِي هَادِهِ الْفُصُولِ صَحَتْ نِيَتُهُ اور اگر خاون نے تین کی نیت کی فِي هَادِهِ الْفُصُولِ ان فصلوں میں صَحَتْ نِيَتُهُ تو اس کی نیت صحیح ہے مثلاً یہ جو ہم نے کہا ادھر دیکھئے وہ جہاں شروع میں آیا تھا اَنْتِ تَعْلِقُنْ بَائِنُنْ یَا اَنْتِ تَعْلِقُنْ الْبَتَّتَ یَا اَنْتِ تَعْلِقُنْ اَخْحَشَتْ تَلَاقِ یَا اَنْتِ تَعْلِقُنْ اَخْبَسَتْ تَلَاقِ یَا أَسْوَأَتْ تَلَاقِ وغیرہ یہ سارے الفاظ جتنے یہاں تک گزرے ان سب کے اندر اگر خاون تین کی نیت بھی کرے گا تو تین تلاقیں بھی ہو جائیں گی بھئی تین کیسے واقع ہوں گی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے بتلا دیا ان سب کے ذریعے کونسی تلاق ہوگی تلاقِ بائن یعنی اسے بینونت آئے گی جدائی آئے گی اور بینونت دو قسم پر ہے ایک بینونت خفیفہ ہے ایک بینونت غلیظہ ہے ایک ہلکی جدائی ہے جس میں خاون دوبارہ اسے نکاح کر سکتا ہے اور ایک بینونت غلیظہ ہے سخت قسم کی جدائی اور وہ تین تلاقوں میں آتی ہے جہاں دوبارہ خاون اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو ان سب جتنے لفظ ذکر ہوئے ان سے کونسی تلاق آئے گی تلاقِ بائن اور بائن کے اندر وہ پھر بینونت جو ہے وہ خفیفہ بھی ہو سکتی ہے اور غلیظہ بھی ہو سکتی ہے اس میں دو قسمیں ہیں تو لہذا وہ بینونت غلیظہ کی بھی نیت کر سکتا ہے تو کہتے ہیں اور اگر خاون نے تین تلاقوں کی نیت کی ان فصلوں میں یعنی جو اوپر جو صورتیں ذکر ہوئیں سحت نیت ہو تو خاون کی نیت صحیح ہے لتنوع البینونتی بوجہ بینونت کے متنوع ہونے کے بینونت کی قسمیں ہونے کے بینونت کی قسمیں ہیں لعلامہ مرہ اس وجہ سے جو گزر گئیں یعنی وہ غلیظہ بھی ہے اور خفیفہ بھی ہے اور ان الفاظ کی جو تلاق ہوتی ہے وہ تو بائن ہوتی ہے اور بینونت دو قسم پر ہے بینونت خفیفہ اور بینونت غلیظہ تو جس کی وہ نیت کرے گا وہ واقع ہو جائے گی چلیے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی ہاتھا ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام